شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا فقالا تو کہا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتال کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں یعنی اصلی جنگ کیا ہے اللہ کے راستے کی جہاد کیا ہے فَإِنَّا أَحَدَنَا يُقَاتِلُوا غَزَبًا فَإِنَّا پس بے شک احدنا ہم میں سے ایک یقاتل و جنگ کرتا ہے غزبا غصے کی وجہ سے انتقاما یعنی وَإِنَا قَاتِلُوا اور جنگ کرتا ہے لڑتا ہے حمیتا غیرت کی وجہ سے کہ بیستی ہوگی عزت کا بدلہ لینا ہے فَرَفَعَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا الیہی طرف اس کے رأسہو اپنا سار یعنی آپ مشغول تھے اس کا سوال سن کے آپ نے اس کو دیکھا قَالا کہا وَمَا رَفَعَا الیہی رأسہو اور نہ اٹھایا آپ نے اس کی طرف سار إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا مگر اس لیے کہ وہ سوالی کھڑا تھا یعنی آپ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کام کر دیتے سوالی نے سوال کی تو آپ نے اس کو اوپر کر کے دیکھا اپنے سر کو فَقَالَ تو آپ نے فرمایا مَن قَاتَلَ جس نے جنگ کی لِتَكُونَ قَلِمَةُ اللَّهِ تَاکِهُ اللَّهُ کا قَلِمَةُ ہی الْأُلِيَا وہی بُلَند یعنی اللہ تعالی کی بات ہی بُلَند ہو اللہ کا نام بُلَند ہو مراد یہ ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عزَوَجَل تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے یعنی مسلمان کی جد و جہد اور جنگ کا اصل مقصود کیا آنا چاہیے نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن تو یہ کلمت اللہ کی شہادت یعنی گواہی اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی کہ دراصل وہ بڑھا ہے اس کے لئے لڑنے آئے اپنی ذات کے لئے لڑنے کو نہیں آئے یہ وجہ ہے کہ امیر تیمور نے ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کیا اور جو مفتو تھے ان کی گردنیں کاٹ کے سٹیج بنایا اور اس پر وہ بیٹھا اس نے پوچھا کہ کیا میرا یہ فعل درست ہے کہ میں نے ایسا انتقام لیا کہ ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے اوپر آ بیٹھا تو علماء کے گروہ میں سے ایک عالم نے یہی حدیث کوٹ کی اور کہا کہ نہیں بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہے ہماری غرض اللہ کی رضا ہے نہ کہ کچھ اور تو یہ درست نہیں ہے لیکن یہاں حدیث ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے استدلال کے لئے آئی ہے اب آپ نے یہاں یہ بھی ملازہ کیا ہوگا کہ امام بخاری بعض اوقت حدیث کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس سے استدلال لینے کی بجا اس کے جو سائیڈز ہوتی ہیں یا وہ جس کانٹیکسٹ میں یا جس ماحول میں حدیث بیان ہوتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص انداز سے اس کو سکھایا ہوتا ہے اس انداز کو کوٹ کرتے ہیں اس سے دلیل لیتے ہیں اس سے اشتہاد کرتے ہیں اور یہ کتنا باریک اشتہاد ہے اگر ہم یہ حدیث پڑھیں تو ہم کبھی نہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیوں اٹھایا اور وہ شخص کھڑا تھا کہ بیٹھا تھا اور اس سے ہمارے علم کی مجلسوں کے آداب کیا ہو سکتے ہیں یا کس کس چیز کی اجازت ہے تو یہ ان کی خاص تفقہ کی دلیل ہے فقی ہونے کی سوال کرنا اور جواب دینا فتیہ یعنی فتوہ مانگنا اندہ رمی الجمار یعنی رمی جمار کے وقت کنکریہ مارنا شیطانوں کو حج کے موقع پر کیا وہاں بھی کوئی علم سیکھا سکایا جا سکتا ہے یہ بتانا اصل میں کیوں مقصود ہے یہ باب کیوں لائے ہیں اس لیے کہ کیا علم صرف ایک کلاسروم کے اندر ہی ہوتا ہے یا کلاسروم کے باہر بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور خاص طور پر کچھ مخصوص عبادات کے وقت بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں دینہ تھی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا عبداللہ جو ہے نا یا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس اسنام میں کہ میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے میں خرب ویران علاقہ وہوا یا توقع اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سہارہ لے رہے تھے اللہ عسی بن خجور کی چھڑی پر یعنی لاتھی ٹیک کے چل رہے تھے ماہو جو آپ کے پاس تھی فمر رب نفر من اليہود تو آپ گزرے یہودیوں کے ایک گروہ پر یعنی آپ کا گزر اس دوران یہود کی ایک جماعت پر ہوا فقال بازہم لبازن تو یہودیوں میں سے باز نے باز سے کہا آپ اس میں کہنے لگے سلوہو ان روح پوچھو اس سے روح کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو فقال بازہم اور باز نے کہا لا تسالوہو نہ پوچھو اس سے لا یجیع فیہ بشیئن تاکہ نہ لائے اس میں کوئی چیز تک رہو نہ ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مات پوچھو اس لیے ہو سکتا کوئی ایسا جواب دیں ہم ضرور پوچھیں گے فقام رجل منہم تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو گیا یعنی پوچھنے کے لئے فقالا یا عب القاسم یعنی کہا یا رسول اللہ کہا یا عب القاسم اے عب القاسم مر روح یہ روح کیا ہے فسکتا تو کیا ہوا خاموش ہو گئے یعنی یہ سن کر آپ چھپ ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقل تو تو میں نے کہا کس نے عبداللہ بن مسود نے یہ سامت ہے کہ وحی آنا شروع ہو گئی یہاں روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے اور وحی الہی بھی انہوں نے وحی کے بارے میں سوال کیا اللہ تعالیٰ نے جواب صرف زبان سے ہی دلوایا عملی نمونہ بنا کے دکھا دیا فقمتو میں کھڑا ہو گیا فلمن جلا انہو تو جب آپ سے وحی کا آنا ختم ہو گیا فقالا تو فرمایا یعنی آپ نے یہ آیت پڑھی کس نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آیت اسی وقت اتری تھی وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّوح یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے الروح من عمر ربی کہ روح میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کے عمر میں سے ہے وَمَا اُتُو مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا قَالَ الْآمَشْ هِيَا كَذَا فِي قِرَاَتِنَا آمش کہتے ہیں ہماری قرات میں یہ اُتُو پڑھا گیا ہے اُتِی تم کی بجائے یہ سبا قرات جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں فی الحال میں اس کی بحثوں میں نہیں جاؤں گی مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا اور ساتھی کیا بتایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے اور آپ کو معلوم ہوں گے جدید نفسیات ابھی تک روح کی حقیقت کو نہیں پہنچی روح کیا چیز ہے وہاں سے لوگوں کے ذہن میں روح اور نفس کے بارے میں مجھے پچھلے دن ایک سوال بھی ملا تھا کہ کیا سول اور نفس یہ ایک ہی انٹیٹی ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو اس میں علماء کا مختلف خیال ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیزیں ایک سے دوسری لازم و ملزوم ہیں روح ہے تو نفس ہے روح نہیں تو نفس بھی نہیں اور پھر نفس ایک لطیف چیز ہے جسم کے اندر جس کا انحصار روح کے اوپر ہے اور جو قلب اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے مثلا آپ کے دل میں خوف آتا ہے آپ کا جسم کانپنے لگتا نا یہ رونٹے کھڑے ہو جاتے اب یہ تو فیزیکل چیز ہے نا کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے لیکن خوف کہاں ہوا دل میں آیا تو وہ دل اور جسم کو جوڑتی کیا چیز ہے وہ روح ہے پھر وہی احساسات جو خواہشات اور تمناوں اور عرضوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے پھر نفس کی ایک طرح سے شکل بن جاتی اس کو نفس بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بس جڑی ہوئی ہے یہ چیز مجھ سے ابن زبیر نے کہا یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر کانت آئیشہ تو تسر رو علی کا کسیرن آئیشہ تجھ سے بہت رائز و نیاز کیا کرتی تھی بڑی چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی وہ کیا خسر خسر کرتے رہتے تھے تم یہ اسود جہاں یہ بھانجے ہیں حضرت آئیشہ کے حضرت آئیشہ نے اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو علم سکھایا اور انہوں نے آگے پھر خوب پھیلایا تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے جالس بھی کہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی تھی تم کو تم سے کیا کہہ رہی تھی حضرت آئیشہ یہ چھپ کے چھپ کے تمہیں کیا بتا رہی تھی جو مجھے نہیں بتایا انہوں نے جیسے ایسے ہوتا نا کہ جیسے استاد اگر ایک سٹوڈنٹ سے بات کرتے تو دوسرا اس سے جالس اچھے تم سے کیا کہا تھا جو مجھے نہیں پتا چلا عبداللہ بھی بھانجے ہیں اور اسود بھی بھانجے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تم سے بڑی چھپ چھپ کے باتیں کرتی تھی تو کیا تھی وہ باتیں یہ کعبہ کے بارے میں تم سے کیا حدیث بیان کی تھی انہوں نے فکل تو تم میں نے کہا حضرت آئیشہ نے مجھ سے کہا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آئیشہ اے آئیشہ لَوْ لَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ اَحْدُهُمْ اگر نہ ہوتی قوم تیری نیا نیا زمانہ ان کا یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں اگر یہ ریسنٹلی مسلمان نہ ہوئے ہوتے بہت پرانے مسلمان ہوتے قال ابن زبیر بکفرن یہ ابن زبیر نے اس میں اضافہ کیا ہے کفر کا یعنی اگر مجھے تیری قوم سے اے آئیشہ کفر کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ایک ایسا کام کروں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی پھر جائیں تو میں کیا کرتا لَنَقَزْتُ الْقَابَةُ میں کعبہ توڑ دیتا فَجَعَلْتُ الْحَابَعِنُ اس کے دو دروازے بناتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے کعبہ کی شیپ بدلتا اس کے اندر کچھ آلٹریشنز کرتا اور وہ کیا ہوتی فَجَعَلْتُ الْحَابَعِنُ اس کے دو دروازے بنا دیتا جہاں پر اب ایک دروازہ بلکل اس کے آفزززمت پر ایک دوسرا دروازہ بھی تھا لیکن کیا ہوا ہے دور جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خواہش کی کہ کعبہ کو میں اسی شکل پر لے جاؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام میں بنایا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا کیوں اس در سے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور میں ایک ایسے کام میں پڑ جاؤں جو فرض بھی نہیں سنت بھی نہیں صرف ایک خواہش ہے کہ ایک زیادہ بہتر صورت ہے اس کی یعنی ایک امارت ایسے نہیں ایسے ہو جائے بابن یدخلو الناس و بابن یخرجون ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے سے باہر آئیں ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ آج ہم اور قوموں کے نقالی میں آوٹ اور ان لکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ پھر بھی باندھی رکھتے ہیں استعمال کوئی نہیں کرتے اکثر گھروں میں اداروں میں ہسپٹلز میں لکھا دونوں ہوتے ہیں مگر استعمال ایک ہو رہا ہوتا ہے اور خوب کھینچہ تانی اور ازدہام اور ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ڈسپلن سوچا کہ میں کیا کروں دو دروازے بنا دوں ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا ٹھیک ہے ایک بڑی اچھی چیز ہے لیکن ابھی قوم متحمل نہیں قوم یہ نہیں برداشت کرے گی کہ میں کعبے میں کوئی تبدیلی کروں ففعلہ ابن الزبیر تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سن لی حضرت عائشہ کی اور انہوں نے اس کو کر دیا دو دروازے بنا دیں ذرا سی میں آپ کو اس میں بیگراؤنڈ بتا دوں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر جو تھی حضرت عائشہ نے کی تھی اور آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے بڑے بڑے بھاری پتھر لے کے آئے تھے کیسے وقت سٹون کٹرز بھی نہیں تھے اور ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی تعمیر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت عادم علیہ السلام نے تعمیر کیا فرشتے ساتھ تھے طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا مادوم ہو گیا کعبہ آسمان پہ لے جایا گیا جسے اب بیت المامور کہا جاتا ہے آپ نے بیت المامور کا سنانے ہیں جس میں ہر روز فرشتے تواف کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا بیت المامور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے یا بیت ست سے پہلے ایک تعمیر ہوئی تھی یاد ہے وہ چھوٹے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ جب قاس پتھر حجرِ اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں فساد ہونے لگا تو آپ سب سے پہلے صبح تشریف لائے چادر بچھائی سب کو ساتھ شریک کیا اور آپ نے وہ پتھر رکھا تھا یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور انہوں نے کیا کیا قریش نے کہ وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ تعمیری سامان کم تھا دروازے جو تھے وہ دو کی وجہ ایک کر دی نہیں کچھ اس میں چینجز اصل نقشے میں کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس اصل شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں لے جاؤں لیکن آپ نے یہ کام نہ کیا کیوں کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گی تو ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کی وجہ اور بہک جائیں خواہ وہ اسلام کے نام پر کیوں نہ ہو ہاں اصولوں میں اور فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں آپ کر سکتے فرض فرض ہے لیکن ایسی چیزیں جو ایک زیادہ بہتر ہے ایک زیادہ کم بہتر ہے لیکن دونوں میں ہی کوئی حرام بات نہیں یا غلط بات نہیں تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں ہمارے ہاں لوگ کن چیزوں پر بحث کرنے لگتے ہیں نون ایشیوز پر کہ جو اصل مسئلہ نہیں ہوتا اور جو اصل مسئلہ ہوتا اسے بھولے رہتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہوا یزید کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا منجنیکوں سے پتھر مارے گئے کعبہ پہ بھی پڑے اور کعبہ گر پڑا لہذا عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی اس لیے کیسے تعمیر کروایا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اب کیا ہوا حجاج کا دور آیا حجاج نے چونکہ عبداللہ بن زبیر کا وہ مخالف تھا لہذا پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا قریش کی تعمیر کے مطابق اب ہوا یہ کہ جب خلفائے بن عباس آئے وہ عمویوں کے دشمن تھے انہوں نے پھر چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر پہ لے جائیں امام مالک آڑے آگئے انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو تختیں مشک نہ بناو ایک آتا ہے کچھ کرتا ہے دوسرا آتا ہے کچھ بناتا ہے اس کو چھوڑ دو جیسے ہے اب پھیک ہے قریش کی تعمیر پہ اب ایسے ہی رہنے دو مت کرو تمہیں اس کو حضور کی خواہش کے مطابق کیوں اس لیے کہ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کعبہ کوئی دھاتا اور بناتا رہے گا اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ بات انہوں نے روک دیا اور ایسا نہ کرنے دیا اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں چھیڑا اس کو وقتاں پا وقتاں اس کی رینویشن ہوتی رہی اور اب آخری تعمیر جو ہوئی ہے ریسنٹلی جو سعودی حکومت نے کروائی ہے جس میں ماربل کا خوب استعمال ہوا ہے لیکن نقشہ یا اس کے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا گئے وہ ایز ایز ہی ہے اصل مقصد یہاں حدیث بیان کرنے کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ایشیوز نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف یہ تفرقہ پڑ جائے کہ جو نہ فرض کے حکم میں ہیں نہ سنت کے حکم میں ہیں نہ نفل کے حکم میں ہیں بس ایک اچھی بات ہے یعنی آپ اگر کسی سے جھگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو خدا کے لئے ان باتوں میں جہاں حلال اور حرام کی بحث ہے ان میں نہیں کہ جہاں ایک زیادہ افضل اور ایک کام مفضل کی اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا طریقے میں فرق نظر آتا ہے کچھ آپ احادیث پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ نہ کرتے ہو اب ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں نے مسجدیں الگ بنا دی فسق اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے حالانکہ نماز کے وہ نہ ارکان میں سے ہے نہ وہ فرائض میں سے ہے نہ وہ واجبات میں سے ہے مستحب ہے کوئی چیزیں مسنون ہے اور ہم نے ان کو فرض کا درجہ دے کے لوگوں کو بانٹ دیا مسجدیں الگ کر دی یہاں ہمارے ہاتھ و مسجدیں زعاد اور ضعاد کہنے پہ بھی الگ ہوئی ہیں تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہاں اصول پہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر نفل اور سنت اور مستحب اور افضل اور غیر افضل پہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور معاذ بن جبل آپ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ردیف اللہ رح لے سواری پر قالا یا معاذ بن جبل آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل قالا لبائک یا رسول اللہ وسعادئی کا لبائک کا کیا معنی ہے یعنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اور یہ تسمیہ کا ہے لبائک تسمیہ دو یعنی اجابتا بعد اجابتیں یعنی دو دفعہ جواب دے رہا ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تحقید کے ساتھ یعنی احتمام کے ساتھ وسعادئی کا یعنی سعادئی کا مساعدہ کہتے ہیں مدد کو یعنی دو دفعہ میں آپ کی مدد کو تیار ہوں سعادئی کا یعنی میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں مواز آپ نے فرمایا اے مواز قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَعَدَيْكَ ثلاثًا تین مرتبہ کہا یہ بات یعنی مواز بن جبل نے تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے یہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے کیوں پکار رہے تھے مواز کو تاکہ مواز پوری طرح الرٹ ہو جائیں پوری طرح سننے کو تیار ہو جائیں قَالَ آپ نے فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْحَدُ کوئی ایسا نہیں جو گواہی دے اللہ الٰہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ کہ لا الٰہ اللہ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ صدقاً من قلبِهِ سچے دل سے یعنی سچائی سے اپنے دل کی مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا یعنی پوری سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص لا الٰہ اللہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پوری سچائی سے پڑھے گا اس کے عمل میں خود تبدیلی آئے گی تو اس پر اللہ تعالی آگ کو حرام کر دے قالا یا رسول اللہ معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَفَلَا كَيَا بَلَنَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسِ میں بتا دوں اس کو لوگوں کو کیا میں ابھی جا کے لوگوں کو نہ بتا دوں کہ آپ نے یہ فرمایا فَيَسْتَبْ شِرُوْ کہ وہ خوشیاں منائیں خوش ہو جائیں قالا اِذَنِ يَتَّقِلُو کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤ کہ وہ توقل کر بیٹھیں گے یعنی عمل نہیں کریں گے پھر وَأَخْبَرَ بِهَا مَعَازٌ اِنْدَ مَوْتِهِ مَعَاز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو مرنے سے پہلے بتا دیا تأثماً گناہ کے ڈر سے کہ میں چھپا کے ایک علم کو نہ مروں یہ تھی ان کی حرص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرات معاذ سے کہا مَنْ لَقِيَ اللَّهَ جُو اللَّهَ سے ملاقات کرے گا لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا نہ شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کوئی چیز دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا قالا الَا وَشِّرُ النَّاس وہ پوچھتے کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں قالا اللہ کہا نہیں اَخَافُ أَيَّتَّقِلُو مجھے ڈر ہے کہ وہ توقل کر کے بیٹھ جائیں گے کوئی کام نہیں کریں گے پھر کیونکہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ فڑھنا تو عمل کا تقاضہ کرتا ہے کہیں شیطان ان کے دل میں یہ نہ ڈال دے کہ ہاں تمہارا قول بڑا سچا ہے اور کوئی کچھ نہ کرو یعنی ایسی حدیثیں لوگوں کو مت عام کرو جس سے لوگ عمل سے دور ہو جائیں حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہے جاعت ام سلیم ام سلیم آئی یہ حضرت انس کی والدہ ہے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالی حق بات کرتے ہو نہیں شرماتا جیسے وہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے نا ان اللہ لا يستحی من ایدرب مسلم ما بعوزتن فما فوقہا حق بات کرنے میں اللہ کو شرم نہیں ہے فحل عل المرأتی تو کیا عورت کے اوپر ہے من غسل ان غسل میں سے از احتلمت جب اس کو احتلام ہو جائے یعنی اگر خواب میں وہ اس طرح محسوس کرے کہ جس طرح جماع کے بعد محسوس کیا جاتا ہے یعنی خواب میں جماع کی کیفیت محسوس کرے تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا ہوگا یعنی حقیقت میں نہیں لیکن خواب میں اس نے ایسی چیز دیکھی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الما اگر پانی دیکھے یعنی اپنے جسم سے یعنی خواب میں اس نے جماع کیا لیکن پانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہے لیکن اگر پانی نکل آیا ہے جسم سے کیونکہ باز وقت خواب میں انسان روتا ہے تو اٹھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت رو کے ابھی تھکا ہے یا ہنستا ہے تو اٹھ کے خوشی کی کیفیت ہوتی باز وقت خواب میں کوئی کھا رہا ہوتا ہے کوئی مار رہا ہوتا ہے کوئی ڈر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی انسانی جسم کی ایک کیفیت ہے باز وقت خواب اس قسم کا بھی آ سکتا ہے اور خواب کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے اگر انسانی تقاضے کے تحت ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا چاہیے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الما اگر پانی دیکھے فغطت ام سلمہ ام سلمہ نے مو ڈھاپ لیا یعنی شرم کے مارے کہ اس عورت نے آگے کیا پوچھ لیا تانی وجہہ یعنی اپنا چہرہ ڈھاپ لیا وقالت یا رسول اللہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ام سلمہ کہتی وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَ عورت کو بھی اعتلام ہوتا ہے قالا نعم آپ نے فرمایا ہاں تربت یمینک تربت یمینک یہ ایک محاورہ ہوتا ہے تیرے ہاتھ خاکا لود ہوں جیسے ہم اردو میں کہتا ہے نا وہ فاگل یا فلان اس طرح کے کسی کو ازراح مزاق یا اس طرح کہنا کہ ہاں تیرے ہاتھ کو مٹی لگے فَبِمَا تو کس چیز کے ساتھ یشبہ ہوا مشابہ ہوتا ہے اس کے ولد ہوا اس کا بچہ یعنی عورت کا بچہ ماں پہ کس طرح جاتا ہے اگر اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا حدثنا اسمائیل میں نے شرم کے مارے نہیں بتایا کہ وہ خجور کا درخت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی النقلہ قال عبداللہ فحدثتو ابی میں نے اپنے اببہ کو جا کے بتائنی عمر بن خطاب کو بما وقع فی نفسی جو میرے دل میں آیا فقالا لَأَن تَكُونَ قُلْتَحَا کہ تم نے کہہ دیا ہوتا اس کو احبُّ اِلَيَّا یہ بات مجھے زیادہ اچھی لگتی اس بات سے مِنْ اَنْ يَكُونَ اس سے کہ لی کذا و کذا مجھے اتنا اور اتنا مال مل جاتا یعنی دھیروں مال ملنے کی بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات کی ہوتی کہ اے میرے بیٹے تو اسے بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے جھجکنا نہیں چاہیے وہ اس کے لیے باعثِ عجر ہوگا اس کا وہ بتا دینا حضرت علی کہتے ہیں کُن تُ رَجُلًا مَدَّا میں ایسا شخص تھا جس کی بہت مزی نکلتی تھی فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ تو میں نے مقداد کو کہا اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے یعنی مزی وہ پانی ہے جو جمع کے بغیر یا اس سے پہلے آتا ہے فَسَأَلَهُ تو انہوں نے آپ سے پوچھا فَقَالَ فِيهِ الْوُزُو آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کرنا ہے نہانے کی ضرورت نہیں اور اسی حدیث کے بارے میں سنن ابی دعود میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے میں اتنا نہاتا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی نہانہا کے کہ کہیں یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے شاید میری نماز نہ ہوتی اور مجھے غسل کرنا لازم ہے تو ایسا پانی نکلنے سے وضو ہی کافی ہوتا ہے نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ اَيْنَ تَأْمُرُنَا کہاں سے آپ ہم کو حکم دیتے ہیں انہ اللہ کے ہم احرام باندھیں فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُحِلُّ اَهْلُ اَهْلُ مَدِينَةِ مِنْ زِلْحُلَیْفَةِ اہلِ مدینہ زُلْحُلَیفَةِ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ میل باہر ہے مکہ کے راستے پر مدینہ سے جو لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں زُلْحُلَیفَةِ پر آکے اپنا احرام باندھیں تو آپ نے وہ ان کی مقات مقرر کی وَيُحِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے وَيُحِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ اور اہلِ نَجْدُ جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے وَقَالَ ابن عمر وَيَزْعُمُونَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّىٰ مَقَالَ اور ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَيُحِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْ لَمْ کہ یمن والے یمن کی طرف سے آنے والے یہ لملم ایک علاقہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے یہ ہم لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں اور احرام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے وَقَالَ ابن عمر يقولو ابن عمر کہتے ہیں لَمْ أَفْقَحَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف نہیں سنی یعنی مجھے یہ بات صحی طور پر نہیں سنی گئی اس لئے میں نے اس کو روایت کرتا اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہی الفاظ روایت کرتے جو پوری طرح یاد کر لیتے تھے صرف ایسے ہی سنی سنائی بات آگے نہیں بتاتے تھے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمِ احرام پہننے والا کیا پہنے یعنی احرام کس چیز کا پہنا جائے کیا پہن سکتا ہے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا لَا يَلْبَسُ الْقَمِيسَ وَلَا الْإِمَامَةِ کہ کمیس اور امامہ نہ پہنے وَلَا سَرَاوِيلَا اور نہ شلوار وَلَا الْبُرْنُسْ نَا ٹوپِ وَلَا سَعُبًا اور نہ کوئی ایسا کپڑا مَسَّهُ الْوَرْسُ کہ جس کو ورس چھوا ہوا ہو یعنی ورس ایک زرد رنگ کی طرح کی بوٹی ہوتی تھی جس میں کپڑے کو پیلا کیا جاتا تھا یعنی ایک بوٹی زرد رنگ کی جو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی تھی کہا کہ ورس لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے مراد یہ کہ زفید پہنے عوض زافران اور زافران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا یعنی خوشبو والا بھی نہ پہنے فَإِلَّمْ يَجِدْ پھر اگر نہ پائے اَنَّعَلَيْنِ چَپْلے نال کہتے ہیں اس جوتے کو جس کا صرف تلوہ ہوتا اور اوپر سے ہلکا سا باندھنے والا جس میں ٹخنے نہیں بنتے یعنی ایڑی پیچھے سے نہیں پکڑی جاتی فَلْيَلْ بِسِلْ خُفَّا ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے وَلْيَقْتَ هُمَا اور چاہیے کہ کٹ لے ان دونوں موزوں کو حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْقَابَيْنِ یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں یعنی ایسے موزے پہن لے کہ ٹخنے ننگے ہوں اس میں جوتا نہ پہنے یعنی پمپی نہ پہنے یا بند جوتا نہ پہنے یا جوگرز یا اس قسم کا کوئی نہ ہو چپل پہننی چاہیے احرام میں اگر چپل نہ ہو تو پھر کیا ہو ایسے موزے پہن لے کہ جس میں ٹخنے نہ ڈھکے یعنی ایسا پھر جوتا ہو کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں اب اس نے کیا پوچھا تھا سوال کہ محرم کیا پہنے تو آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ دو چادریں پہنے بلکہ تفصیل سے سمجھا دیا کیا کیا نہ پہنے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کی مثال خجور کے درخت سے دی ہے غلطی میری ہے کہ میں نے اس کی وضاحت نہ کی کہ کیوں دی ہے اس میں سب سے پہلی ایک وجہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کا پتہ نہیں کبھی گرتا جس طرح آپ دیکھیں کہ باقی درختوں کے اوپر خزا آ جاتی ہے اس پہ خزا نہیں آتی ایور گرین پودا ہے پھر اسی طرح مسلمان جو ہے اس کا ایمان اور اس کے نیک عمل اور اس کا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ با اخلاق ہے اور کسی کے ساتھ بد اخلاق ہے کبھی نماز پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا کبھی عمل کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا یعنی ایور گرین پودا دوسری بات یہ ہے خجور میں کہ اس کا ہر حصہ استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی پتے جب جھڑ جاتے ہیں تو بلکل سوک کے کوئی چیز نہیں بچتے لیکن خجور کا پتہ یا ٹہنی جب سوک جاتی ہے تو وہ بزارتے خود بڑی استعمال کی چیز ہے کئی چیزیں اس سے بنتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اگر اس کا سرہ کاٹ دیا جائے تو وہ درخت ختم ہو جاتا ہے یعنی بڑا سنسٹیو بھی ہے کہ اگر اس کے اوپر والا حصہ ختم ہو جائے تو وہ درخت باقی نہیں رہتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی گھٹلیاں تک بھی استعمال ہوتی ہیں اس کے تنہ اس کی جڑے ہر ایک چیز اس کی قابل استعمال ہے پھر یہ کہ بہت بلندی پر اوپر جاتا ہے مومن کو بھی ایمان کی وجہ سے بلندی نصیب ہوتی ہے تو یہ بہت سی اس قسم کی وجہات ہیں آپ مزید بھی تلاش کر سکتے ہیں اگر کسی مجلس میں سب سے کم عمر ہوں لیکن خاص مسئلہ یا بات کو تو دوسروں سے بہتر جانتے ہوں تو کیا خاموش رہنا چاہیے بتا دینا چاہیے بتا دینا چاہیے اس میں اضافہ کر دینا چاہیے لیکن بلا وجہ انٹرپ نہیں کرنا چاہیے جب مجلس اختتام ہو یا سوال جواب کا سیشن ہو بتانا ضرور چاہیے لیکن بتانے کے بھی آداب ہیں آپ نے حدہ سنہ اور اخبرانہ کا فرق بتایا حدہ سنہ میں مراد ہے کہ استاد نے پڑھا اور شاگیدوں نے سنا جب اخبران آئے تو ساتھ راوی کا نام ہوگا اخبرانی محمد بن ابراہیم اتیمی یہ تصدیق کرنے والے استاد کا نام ہوگا یا پڑھنے والے شاگید کا نہیں پڑھنے والے شاگید تو ایسا ہے یا جیسے یہ مائک پڑھ رہا ہے اصل ریفرنس استاد کی طرف ہی جائے گا اور وہ پڑھ کہاں سے رہا ہے استاد ہی کی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہے یا استاد ہی کے نوٹس جو ہیں وہ آگے دیتا ہے اس لیے جس نے لکھا جس کی کاوش ہے یا جو کنفرم کرنے والا ہے بات اس کی طرف منصوب ہوگی شاگید تو ایک پڑھنے والا ہے اس کی طرف نہیں جائے گی یعنی وہ رسپانسیبیلٹی قبول نہیں کرے گا کسی رائٹر کی کٹیشن جو اس کے نام سے سنائی جائے کیا مناولہ میں آئے گی نہیں مناولہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی چیز جیسے یہ ایک ڈسٹر ہے میں اگر ان کو دے رہی ہوں تو یہ مناولہ میں آتا ہے یعنی کسی کو اپنی کتاب پکڑانا دے دینا اس کے حوالے کر دینا مثلاً کتاب میں نے لکھی اور لکھ کر میں کسی اور کر دوں کہ جاؤ اس میں سے پڑھ کے سنا دو یہ ہے مناولہ جو کٹیشنز ہوتی ہیں وہ تو صرف نام کے ساتھ کہ فلان نے فلان کتاب فلان پیج پر کہا یہ وہ مناولہ میں نہیں آتی جس شخص کو اللہ تعالی کی پروٹیکشن ملی اور وہ مجلس کے اندر آکے بیٹھا تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ مجلس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی لوگ آ رہے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور دروازے میں ہی بیٹھ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے جو لوگ پہلے آنے والے ہیں حدیث کی روسے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آگے سے آگے آکے بیٹھیں کہ جب وہ آئیں تو دیکھیں کہ اندر کے حصے میں کہاں جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں اور ایسے لوگ جو راستے میں بیٹھ جائیں یا پیچھے بیٹھ جائیں اس کی تسبیت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کی گردن پھلانگتا وہ بیچ میں آکے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا دیر سے آئے ہو اور عذیت بھی دی ہے یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان آئے یعنی ابھی خطبہ نہیں ہوا ابھی مجلس لگ رہی ہے تو ترتیب سے بیٹھے اور یہ بھی نہ کہے کہ اچھا وہ آگے حجوم ہے یہاں تو میرا خیال ہے کوئی جگہ نہیں اور واپس چلا جائے یہاں پر ایک حدیث جس کی وضاحت میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص جو شرما گیا اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا اور اس کے دو معنی میں نے بتائے تھے تنوں نے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پر تو اس کا معنی یہ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو یہ معنی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی معنی ہیں یعنی معافی کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو دین میں جھجکتا ہے ذرا پیچھے رہتا ہے اس کو عجر نہیں اس کے مقابلے میں مل سکتا ہے جو دین میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہے مثلا قرآن پاک میں تین گروہ آتے ہیں سورة الواقعہ آپ پڑھیں ایک صادقون صادقون ہے جو سب سے آگے ہیں اور انہیں کوئی جھجک نہیں روکتی کسی چیز کی اور ضروری نہیں کہ جھجک سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی بلکہ یہ ہے کہ نیکی کے بات سنتے ہی فوراں لپک پڑتے ہیں فوراں عمل کرنے لگتے ہیں اور جہاں خیر ہو وہاں قریب قریب جا کے خیر کو حاصل کرتے ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہے عام درجے کے مسلمان جو نیکی کرتے تو ہیں لیکن بس جس درجے کی بھی ہو گئی ٹھیک ہے اور وہ فرق وہی کہ ایک شخص آیا اور اس میں قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی اور دوسرا وہ داری بیٹھ گیا کہ بس یہ بھی کافی ہے میرے لیے تو ان دونوں کے عمل میں جو فرق ہے وہ جزا میں بھی اتنا فرق ضرور ہے خواہ وہ کسی انسان کی اپنی ویسے ہی کمزوری ہے کیونکہ بعض لوگ شائع فیل کرتے ہیں پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو پیچھے رہنے میں بہرحال کہتے ہیں نا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف کے بارے میں فرمایا کہ لوگ نماز میں صف کے پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا روز لیٹ پہنچنا دیر سے آنا لیٹ ہی رہنا نیکی کا کام دیر سے کرنا سستی سے کرنا غفلت سے کرنا یا نیکی کے کام میں بلا وجہ کی انکساری دکھانا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ٹھیک ہے اگر تم اس کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے تو نہ بڑھو سوال ہے آج کے سبق میں دو لفظوں کے لفظی معنی وضاحت کر دے لن تزالہ آپ نے بتایا ہمیشہ باقی رہے گی لیکن لن کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے بات درست ہے آپ کی لن کا مطلب ہرگز نہیں اور اگلے لفظ کا مطلب ہے تزالہ ازالہ یزولو سے تلنا زوال ہونا یعنی زوال نہیں ہوگا مراد ہے ہمیشہ باقی رہے گا میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح کھول سکتی ہوں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ چیزوں کو جانبوچ کے اوبرلک کر رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے یہ مسائل شاید نہ ہو اور جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا صبر کر لیں تو آئندہ یہ مسائل حل ہو جائیں گی کیونکہ اگر میں بہت اس لیول پر بات کرتی رہی تو یہ آپ پھر ختم نہیں کر سکیں گے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے کیا ہر بھلائی کی ہر چیز اور ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے نہیں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی صرف علم کے بارے میں اور علم ہدایت کے بارے میں یہ بات آئی ہے اور اس کو اسی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا چاہیے اس قسم کی اس سے استدلال نہیں لینے چاہیے کہ اب مثال کے طور پر آج صبح جو میں نے کھانا کھایا یا ناشتہ کیا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے کیا قاسم نام رکھنا درست ہے جی بالکل درست ہے ابو القاسم نہیں رکھ سکتے اگر نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم دونوں ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے حضرت خیزر کے قصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خادم یہاں پر انہوں نے ترجمہ خادم کیا ہے جبکہ اصل ترجمہ جو ہے فتح کا خادم نہیں ہوتا نوجوان ساتھی ہوتا ہے اس لئے وہاں پر اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کر لیں شاید میں نے بھی اس کو خادم کے طور پر بولا ہے ایک آدھ دفعہ خادم نہیں ہونا چاہیے فتح لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یوشی بن نون نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں مچھلی کا قصہ بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا تو یہ شیطان کا خاص طور پر منشن کرنے کی وجہ کیا ہے آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ یوشی بن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے یعنی پہلے ان کے ساتھ ہی تھے پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بات جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے لیکن انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اگر انبیاء کوئی چیز بھولیں تو اسے خاص طور پر شیطان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی کیونکہ شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے اس کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو کیونکہ انبیاء کی طرف سے لوگوں کو خیر بہت پہنچتی ہے اس لئے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء اپنا پیغام نہ پہنچا سکے شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا لیکن جہاں اللہ کی مشیعت کوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھ ہی ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس نے بھلوایا تھا آپ سب اب پڑھ چکے ہیں قصہ آدم وہ بھی کس نے بھلوایا تھا شیطان نے بھلوایا تھا تو یہ اس میں اللہ کی مشیعت ہوتی ہے لیکن شر کی نسبت عموماً شیطان کی طرف کی جاتی ہے اس لئے بھی حلاقت ہو آپ نے مال خرچ کرنا بتایا بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ حلاقت اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی حلاقت کیا ہوتی ہے اس کو ختم کرنا اس کو یعنی نکالنا تو مال کو حلاق کرنے سے مراد یہ مال خرچ کرنا یعنی مال کوئی جان تو نہیں جس کو آپ زبا کریں گے مال حلاق کرنا یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا کیونکہ اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کو آپ دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کا مفہوم ہی بتا سکیں گے لفظی ترجمہ نہیں کر سکیں گے ایک زبان کو دوسری زبان میں لانا مشکل کام ہوتا ہے وہ ایک جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایٹس ڈیلنگ کیٹس اینڈ ڈاگس تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ بلیو کتوں کی بارش ہو رہی ہے حدیث 78 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن عونیس سے سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا فٹ نوٹ میں اس کی تشریح ہے اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی اسی کتاب کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث آئے گی اور پھر یہ کہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے بدن ننگے حشر کرے گا پھر آواز سے ان کو پکارے گا اس سے کیا مراد اور اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے تعلق صرف یہی ہے کہ امام بخاری اصل حدیث تو لائیں ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ علم کے لئے سفر کرنا چاہیے لیکن وہ حدیث کیا تھی ایک جو سننے کے لئے وہ گئے تھے وہ یہ حدیث تھی یہ مراد ہے اس سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے پھر اسی طرح فنہر تو قبلہ ان نہر اگر اونٹ کی قربانی ہے تو سورة القوسر میں فصلنے لرب کا ونہر سے کیا عام قربانی مراد ہے یا پسندیدہ اونٹ کی قربانی وہاں اصل میں اونٹ ہی کی قربانی مراد ہے یعنی اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کرو کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا ہے یعنی اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اونٹ کی قربانی جیسی یعنی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو زبا ہوتا ہے بکری وغیرہ کے لئے لیکن نہر اونٹ ہی کے لئے خاص طور پر آتا ہے احادیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ دین سیکھنے کی طرح مائل ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ زیادہ کہاں ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کمرے میں اگر آپ کو چند سو نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ ہیں یہ نسبت نکال ہیں جو اسلام آباد یہ پنڈی کی آبادی ہے پرسنٹیج نکال ہیں مائنس میں چلا جائے گا آپ کا پرسنٹیج یہ زیادہ نہیں ہیں اگر آپ اس کو کمپیر کریں صحابہ اکرام کے زمانے سے اور اس کے بعد جتابین کا زمانہ ہے تو آپ کو یہ افرٹ کچھ بھی نہیں لگے گی یہ تو ایک صرف کہتا ہے نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے کہ کچھ تو شروع ہو نہ ہونے سے بہتر ہے لیکن اس کا کسی طور پر بھی مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیکھنے سکھانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس کے لئے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں کتنے امام بخاری ہیں کتنے امام ابو حنیفہ ہیں کتنے امام شافعی ہیں کوئی بھی تو نظر نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے کہ کوئی قربانی کرنے کو تیاری نہیں ہے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیسی مجلسیں ہوا کرتی تھی صبح سے لے کے زہر تک مسلسل کلاسز ہوتی تھی اور کوئی اٹھتا نہیں تھا وہاں سے ہم دو تین گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ پنڈی سے اگر کوئی یہاں آتا جی آج بارش تھی اس لیے لیٹ ہو گیا آج بھلا مسئلہ تھا اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جوتے جب پھٹ گئے تو کپڑے پاؤں پر لپیٹ کے پیدل چلے چیتھڑے لپیٹ کے پاؤں پر کہ پتھر پر چلا نہیں جاتا تھا کبھی گھوڑوں پر بیٹھ رہے ہیں کبھی اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں کبھی پیدل چل رہے ہیں کتابوں کے بوجھ سر پر لادے میں گرمی ہے سردی ہے بھوک ہے پیاس ہے ہر طرح کی مشکتیں اٹھا رہے ہیں ہم میں سے کسی نے کیا مشکت اٹھائی گاڑیاں پر بیٹھ کے آ جاتے ہیں آرام سے سو کے کھا پی کے اور جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے ہمیں کیا تکلیف ہے ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں اس سارے کے مقابلے میں اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں تو اپنا آپ اتنا ہیچ ہمیں نظر آئے کہ شرمندگی سے ہم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھا سکے ورنہ ہماری امت کا یہ زوال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے اور اسلام کے نام پر یہ گلے نہ کٹتے جو کٹے جا رہے ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں وہاں علماء کے درمیان اگر اجتہادی اختلاف ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے امام احمد جو تھے امام شافی کے لئے دن رات اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے اپنے استاد کے لئے اور ان کے بیٹے نے ایک دن تنگ آکے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لئے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ پہنچتا یعنی میں ان کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں لیکن آج ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال ہے کوئی بھی نہیں ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ ڈھالا جائے تو اس سے مراد ایسا ہی علم ہوگا جو اٹھ جائے گا جی ہاں یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب عمل ہی نہیں کریں گے تو کسی کے سامنے کوئی روایت نظر ہی نہیں آئے گی کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے تو یہ بھی علم کو اٹھانے اور ختم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے دیکھیں کہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں معلومات وہ تو ہمارے سینے کے اندر چلی جاتی کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں تو اصل علم تو وہی ہے کہ جو عمل میں اور نظر آئے دوسروں کے ساتھ معاملات میں سوال ہے تاج کمپنی میں لکھا ہے حدیث نمبر نوے میں یا ایوہ الناس اور نومانی کتب خانے کی تحصیر الباری میں ہے ایوہ الناس یہ درست ایوہ الناس ہے یا کے بغیر حدیث نمبر ایک سو چار میں جب مکہ کی حرمت کا ذکر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مکہ میں صرف انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے کیا یہ فتح مکہ کی جنگ کی طرف اشارہ فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی انوطن کا لفظ آئے گا حدیث میں کہ انوطن کا مطلب ہے کہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا تھا اور اس میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ صرف اس دن آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ اسلام کے جو ایسے دشمن تھے مجرم ان کو سزا دی جا سکے اور کیا عمر بن سعید نے باغی فسادی اور خونی عبداللہ بن زبیر کو کہا ہے جی ہاں اس کا اشارہ انہی کی طرف تھا اس حدیث میں بہت عورتیں دنیا میں پہنے اوڑے ہیں آخرت میں ننگی ہوگی جبکہ یہ بھی سنا ہوا کہ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب ننگی ہوں گے یہ بالکل درست ہے کہ ہر شخص اس دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لباس کے بغیر ہوگا اور اسی پر حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بغیر تو آپ نے فرمایا ہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی حمت یا محلت کہاں ہوگی تو ان کا میرے خیال ہے سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں پہننے والی وہاں ننگی ہوگی یہاں پر حشر صرف مراد نہیں حشر میں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے سب ہی ننگے ہوں گے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی ربا کاسیت ان فی الدنیا آریت ان فی الاخرہ کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ خزانوں اور فتنوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا اترے تھے اور خزانوں میں سے کیا اترا تھا اس رات اور فتنوں میں سے میں اس جواب کے بتانے سے اس لیے کاثر ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ خزانے بھی اترے اور فتنے لیکن آپ نے وضاحت نہیں فرمائی تھی وہ کیا تھا جب آپ نے نہیں وضاحت فرمائی تو ہم بیسی کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا اگر آپ سے کوئی اس وقت پوچھ لیتا جانے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو وہ آگے کیوں گئے کب معلوم ہوا تھا معلوم ہی تو نہیں ہوا تھا اور انسلہ کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے تو لفظ انسلہ میں ہی وہ سارا معنی موجود ہے حدیث 123 کے بارے میں سوال ہے کہ باب ما یستحب لعالم ازاسو علیہ میں حدیث اور باب کا کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث روایت کی گئی ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں اور دوسرے میں کہا کہ میں نہیں جانتا تو وہاں امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے ساتھ کہ واللہ عالم اللہ جانتا ہے اور کسی بھی بات کے جواب میں کبھی کسی اہل علم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جواب سب سے اچھا ہے یا میرا علم سب سے بڑا ہے کہنا یہ چاہیے یعنی اپنی طور پر ساری بات بتانے کے باوجود سارے دلائل لانے کے باوجود کیا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم اس لئے آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں مسائل لکھے جانے کے بعد آخری لفظ یہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بسواب کہ اللہ ہی زیادہ بہتر بات جانتا ہے حضرت خضر بھی اللہ کے بندے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے سلام کے بارے میں کیوں پوچھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا انہ بے اردک السلام وہ اس لئے پوچھا کہ جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اس جگہ پر خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور سلام کو جانتا نہیں تھا اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام بھی کہیں اور سے اس وقت آ رہے تھے اور اس علاقے کو بھی جانتے تھے اس لئے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس زمین پر تو کوئی سلام نہیں کرتا مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتے ہو پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیریوسٹی تھی کیا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ علم کے لئے تجسس کا ہونا تو ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے استاد کا نہیں ہے انہوں نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا حضرت خضر شو مور امپیشنس ان امپارٹنگ نالج دن حضرت موسیٰ ان اٹیننگ نالج اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی تجسس یا کریوسٹی ایک اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز اپنی حد کے اندر اور اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے کیونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ تمہیں جو علوم میرے پاس ہے کیونکہ ہر علم کے سیکھنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ذابطہ ہوتا ہے ایک قائدہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر سبر بھی اتنا آسان نہیں اس لیے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں وان کر دیتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تمہیں سبر کرنا مثال کے طور پر آپ میں سے جو سائنس ٹوڈنٹس ہوں گے جب لیبارٹری میں کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں بعض وقت گیسز بنائی جاتی ہیں بعض وقت کچھ چیزیں مکس کی جاتی ہیں ایک میں دوسری جھاگ اٹھتی ہے سیلنڈر پھٹتے ہیں بہت کچھ ہنگامے ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہر چیز میں شور شرابہ اور ہنگامہ مچا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ نے اس میں کیوں ڈال دیا وہ کیوں کر دیا تو آپ خود سوچے مثلا کوکنگ کوئی کر رہا ہے آپ کی والدہ ہی اور وہ ڈال رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں بس تم ذرا ابھی دیکھتی جائے اور آپ ہر بات پر کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا اور یہ ابھی کیوں ڈال دیا اور یہ کیسے کر دیا تو ایسی کیریوسٹی جو ہے وہ سکھانے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے ہر علم کے سیکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے اس میں اس کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے اس سے فائدے کی وجہ نقصان ہوتا ہے اسی طرح آپ نے کتاب العلم میں پڑھا کہ استاد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح تین تین دفعہ باز وقت بات کو دہراتے تھے آہستہ آہستہ بولتے تھے اور بھی بہت سی خصوصیات آپ نے پڑھی وہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ استاد پر بھی شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے ہر ایک کو ضرور سکھانا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی رودنس کی وجہ سے نہیں سکھا سکتا تو اگر وہ اس کو کلاس سے الگ کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے محدثین کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں امام مالک جو امام دار الحجرہ ہیں ان کی مجلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا اتنا سکوت ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی ہے کہ ان کی مجلس میں تین چار حبشی کھڑے ہوتے تھے دروازے پر جب کوئی طالب علم ایسے سوال کرتا کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی یا وہ امام مالک کو ایریٹیٹ کرتا تو صرف اشارہ کرتے کہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کے ڈال دوں آپ کو معلوم ہے امام مالک شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کرتے تھے خود اپنے ساتھ بھی بہت کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک بچھونے نے ڈنگ مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سمس نہیں ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کا بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے تو جس طرح والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اسی طرح استاد کو بھی حق دیا ہے استاد کے لیے تحمل کیونکہ علم کے لیے حلم بڑا ضروری ہے اگر حلم نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے استاد نہیں کرتا سب کے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اسے کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے خزر وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں جبکہ سٹوڈنٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں تو بعض چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس سے انسان کی بچانی ایک فطری تقاضہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ بھی کیا تھا کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہم کچھ اور جان لیتے ان باتوں میں سے یعنی مزید ہمارا علم بڑھ جاتا ہے تو علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کانا لی موسیٰ و فتاہ و عجبہ یہ انہیں تعجب کیوں ہوا جبکہ وہ فش جو ہے وہ سلپ کر کے جا چکی تھی یعنی انہیں تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ مچھلی چلی بھی گئی اور ہمیں پتا ہی نہ چلا یعنی اس مچھلی کے اس طرح جانے پہ انہیں تعجب ہوا تھا حدیث میں حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کعبے کے دو دروازے ہوتے تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے اب کیوں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں اس لیے کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہے اور سب کے نزدیک نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو جائیں جبکہ نیکی کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں اب یہ ہے کہ داخل ضرور ہوا جا سکتا ہے لیکن اتنے رش میں اگر وہ کھول دیں تو شاید آدھے لوگ اس میں سے زندہ سلامت واپس نہ نکلیں اس میں یہ کہ کبھی کبھار جیسے عرفات کے دن سنا ہے کھولا جاتا ہے جب اس کو دھوتے ہیں جب سب لوگ وہاں پہنچے میں ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے کے عوض حتیم جو ہم کو مل گیا حتیم یعنی وہ حصہ جو اوپر سے چھتا ہوا نہیں لیکن اس میں بھی نفل پڑنا ایسے ہی جیسے اس کے اندر پڑنا ہے سوال یہ ہے کہ صحابیات بعض اوقات ایسے سوال جو بہت شرم والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں پوچھتی تھی جبکہ ازواج متحرات موجود تھی اور ان کے ذریعے بھی پچھوا سکتی تھی یا ان سے پوچھا جا سکتا تھا اور پھر اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت اویلیول ہے تو اس کو چھوڑ کے اگر مرد سے پوچھا جائے تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک باپ کا سہ ہے اور ایک استاد کا ہے اور ایک نبی کا ہے جو مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو لہٰذا ان احادیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ براہراست علم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے دونوں طریقے رائج تھے بعض مسائل جسے حیث کے بارے میں بہت سے مسائل جو تھے حضرت عاشہ سے ہی پوچھے جاتے تھے خواتین ان سے پوچھا کرتی تھیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث پر آپ پڑھیں گے کہ اس خاتون نے بھی براہراست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسی قسم کی کسی مسئلے پر سوال کیا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کا معلوم ہونا اور بل واسطہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہونا ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے پھر آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت عمی سلمہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پوچھنے کی بجائے اپنا موں ڈھانک لیتی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انہی سے پوچھا جاتا حضرت عمی سلمہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضور سے نہ پوچھتیں اور حضرت عمی سلمہ سے پوچھتیں تو وہ شاید ان کو یہی کہہ دیتی نہیں نہیں تو میں غلط فہمی ہوئی اور یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں تو ایک صحیح جواب ان تک نہ پہنچتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرات میں سے نہیں انساری خواتین میں سے بہت سی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کر دیں لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت ہمیں بتانے والی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے اب تو ٹیلی فون نام کی چیز ایسی ہے جس پر آپ کچھ بھی پوچھ سکتے بغیر اپنا آپ بتائے لیکن یہ ہے کہ اگر عورت موجود ہو تو پھر عورت سے ہی رجوع کرنا بہتر ہے اور اگر نہ ہو تو مرد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس میں قواہت نہیں ہے کیونکہ کسی لاعلمی میں کسی حرام کام کا کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا اب مثلا جیسے وضو کے یہ مسائل ہیں جس نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ وضو ہے مگر نہیں تھا تو اس طرح وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے چلے جانا یہ زیادہ نقصان کا سبب ہے یا یہ کہ انسان تھوڑی سی قربانی کر کے ایک محضب انداز میں کر سکیں کیونکہ یہ سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت سے مسائل مردوں کو بھی سکھاتی ہیں جو باعث شرم تھے لیکن چونکہ انہی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے اس لیے انہی سے پوچھا گیا تو یہ ضرورت اور سمجھ اور اویلیبلیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے بہتر طور پر جانا جا سکتا ہے کیونکہ علم اليقین کی بات ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ازواج متحرات بھی ابھی خود سیکھ رہی تھی ان کے پاس پورا علم نہیں تھا اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں تاخیر درست نہیں ہوتی کہ جس میں کہا جائے کہ اچھا وہ آج جا کے ام سلمہ سے پوچھتی وہ دوسرے دن حضور سے پوچھتی پھر تیسرے دن ان کو جواب دیتی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ عورتوں کو کتنی آزادی تھی یعنی یہ عورتوں کی آزادی کی ایک بات ہے نا کہ ان کو اجازت تھی کہ وہ پوچھ سکے اگر کوئی عورت اتنی جرت رکھتی ہے اور یہ سب عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی شند ایک ایسی تھی پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ حدیث ون تھرٹی ٹو اور ون تھرٹی فور سے یوں پتا چلتا ہے کہ جیسے مخصوص حالات میں مرد کے لیے غسل نہیں ہے اور عورت کے لیے غسل ہے ایسی بات نہیں ہے ون تھرٹی ٹو جو ہے اس میں حضرت ام سلیم جو پوچھ رہی ہیں یہ احتلام کے بارے میں پوچھ رہی ہیں احتلام سے مراد یہ کہ جسم جسم سے صرف آرڈنری ڈسچارج نہیں بلکہ منی کا اخراج ہو بہت واضح لفظوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی اور ون تھرٹی فور میں حضرت علی کا جو مسئلہ یہاں پر مزی کا اخراج ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لیے یہ اصل میں یہاں مسئلہ واضح یہ کرنا تھا کہ منی کے اخراج پر غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہوتا اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا آپ نے بتایا تھا کہ حج کے وقت جوتے پہ پیچھے سٹرائپ نہیں ہونا چاہیے کیا عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے جی ہاں احرام کے وقت چپل ہی ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل سلات نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز من احدثہ جس کا وضوح ٹوٹ گیا حتیٰ یتودع یہاں تک وضوح کر لے یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضوح نہ رہا حدث کا کیا معنی ہے وضوح کا ختم ہونا حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا مل حدث یہ حدث کیا وضوح ٹوٹتا کیسے ہے یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے فسا ان بغیر آواز کے اور دورات ان آواز کے ساتھ یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر وضوح ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہوتی میں چڑ گیا ترقی اسی سے ہے اوپر چڑنا عربی کا لفظ ہے بیسیکلی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ ظہر المسجد مسجد کی چھت پہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے مسجد کی چھت پہ چڑا جا سکتا ہے بیدوی نہیں ہے فتغدہ تو انہوں نے وضوح کیا ہو سکتا ہے وضوح کی جگہ اوپر ہو فقالا تو کہا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہ امتی کہ میری امت یدعاؤنا بلائی جائے گی یوم القیامت قیامت کے دن غرن محجلین سفید پیشانیوں والے چمکتی پیشانیوں والے چمکتے چہروں والے چمکتے ہاتھ پاؤں والے من آثار الوضوع وضوح کے نشانوں کی وجہ سے وضوح کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے فمن استطاع تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے این یتیلا کہ لمبی کر لے غررتہو اپنی سفیدی یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی فلی افعل اسے چاہیے کہ کرے ایسا وضوح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضوح نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے ہم سے وضوح نہیں ہوتا اور خاص طور پر سربیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوچھے گے آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضوح کے آزا کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آرہا ہوگا چمکتا ہوا اور اس کے لئے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑے کو گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں ہر کوئی پہچان لے گا نشانی ہے نا اس کی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے فرمایہ جس نے جتنی سفیدی اس کا والٹیج جتنا بڑھانا بڑھا لے یعنی جتنا وضوح زندگی میں زیادہ کیا ہوگا اس کا یہ نہیں مطلب باطلوم سے نہ نکلے آؤ مطلب یہ کہ سستی نہ کریں جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں بعض اکر ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہم کہتے ہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تاکہ وضوح تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے فارغ پھر نماز پڑھ یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھو لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی شیطان کی طرف سے تو اس موقع پر والٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گناہ اور بڑھ جائے گی اس لیے وضوح کر ہی لیتی ہوں شکایت کی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللذی یخیل علیہی کہ جس کو خیال آتا تھا کہ نماز میں وہ کوئی چیز پاتا ہے یعنی اسے نماز میں شک گزرتا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو اس کا وضوح نہیں رہا تو آپ نے فرمایا نہ چھوڑے نماز یعنی نماز نہ توڑے صرف شک کی وجہ سے کہ اگر اس کو وہم گزرا ہو کہ میرے جسم سے کچھ نکلا ہے اور میرا وضوح نہیں رہا تو نہ چھوڑے یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے مسئلہ اگر اس کو یہ شک ہے کہ ہوا نکلنے سے وضوح ٹوٹا ہے تو جب تک کوئی آواز نہ سنے او یجد ریہن یا بو محسوس نہ کرے نماز نہ توڑے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سنے کہ ہمیں شک رہتا ہے پتہ نہیں ہمارا وضوح ہے یا نہیں اور اس قسم کے تواہمات میں مبتلا ہوکے یا نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو بیچینی سے فرما بیچینی دور کر لو دو واضح علامات اگر اس میں سے کوئی محسوس کرو تو پھر وضوح ختم ہوگا ادروائز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو گئے حتی نفخہ یہاں تک کہ خراتے لینے لگے نفخ سانس کی آواز کو کہتے ہیں پیچھے غطیت اور خطیت آیا ہے یہاں نفخہ سمہ صلی اللہ پھر آپ نے اٹھ کے نماز پڑی وربا ما قالا استجعا یا یہ الفاظ تھے کہ سوئے حتی نفخہ یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی سمہ قامہ پھر کھڑے ہوئے فصلہ پھر نماز پڑی سمہ حدثنا بہی سفیانو مرتن ہم سے ایک دفعہ سفیان نے بیان کیا بعد مرتن ایک بار کے بعد ان امرن ان قرائبن ان ابن عباس قالا ابن عباس کی یہ روایت بار بار انہوں نے ہم سے بیان کی مرتن بعد مرتن کیا تھی ابن عباس کی روایت کہتے ہیں بٹو اند خالتی میمونہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری لیلتن ایک رات فقامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یعنی سو کر من اللیلی رات میں سے یعنی ابھی رات ہی تھی کہ اٹھے صبح نہیں ہوئی تھی رات تھی ابھی فلمہ کانا فی باز اللیلی پھر جب تھے اپنی باز رات کے حصے میں یعنی رات کا ایک حصہ باقی تھا قامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے فتودع پھر آپ نے وضو کیا کہاں سے وضو کیا من شنن معلق ایک لٹکتے ہوئے مشک سے مشکیزہ جو لٹک رہا تھا یعنی پانی کی چھاگل جو لٹک رہی تھی اس سے وضو کیا آپ دیکھیں کہ ویسے تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں یا پانی بھرا وہ بالٹی سے کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کیسے کیا لٹکتے ہوئے مشکیزے سے اس سے کیا پتہ چلتا ٹیپ سے وضو کیا جا سکتا ہے اب کئی کتابوں میں لکھا وضو کی آداب آپ مٹی کا لوٹا لیں اونچی جگہ میں بیٹھیں کبلے کی طرح مو کریں اس قدر لمبی چوڑی باتیں انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارا تو وضوی نہیں ہے اور ہم جیسے تو وہ مٹی کا لوٹا روز ایک توڑے کہ عادت ہی نہ ہو جس کو تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیجن اپ ٹو ڈیٹ ہے ہر چیز کا ثبوت ہے وہاں کہ اگر کسی گیزر میں پانی ہے یا کسی ایسی چیز میں جس کے ایک حصے سے آپ وضو کر سکتے تو آپ کر لیں کیونکہ یہاں پر شن نہیں آیا مولک بھی آیا ہے وضوان خفیفا ہلکا سا وضو یعنی تھوڑا سا پانی نکال کے کیا یخففہو امرن و یقللہو تو امر جو تھے اس کو کیا کر رہے تھے اس کا ہلکا پن اور تھوڑا پن بیان کرتے تھے یعنی کتنا تھوڑا تھا یعنی خوب واضح کرتے کہ کتنے تھوڑے پانی سے آپ نے وضو کیا وَقَامَ يُسَلِّ اور آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے فَتَوَدَّأْتُو تو میں نے وضو کیا نَحْوَ مِمَّا تَوَدَّا اسی طرح جیسے آپ نے وضو کیا یعنی چھوٹے تھے دیکھتے رہے غور سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح ہلکا سا وضو کر لیا فَحَوَّلَنِ تو آپ نے پھیر دیا مجھ کو فَجَعَلَنِيَنْ يَمِينِهِ اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑا کر لیا سمَّ سَلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ پھر نماز پڑھ ہی جو اللہ نے چاہا انہیں جتنی توفیق تھی سمَّ اسْتَجَا پھر آپ لیٹ گئے فَنَامَا پھر سو گئے حتیٰ نفخہ یہاں تک کہ سونے کے آواز بھی آئی سُمَّ اَتَاهُ الْمُنَادِي پھر آیا آپ کے پاس پکارنے والا فَآزَنَهُ بِالسَّلَاةِ تو آزان دی نماز کی اعلان کیا نماز کا فَقَامَمَعَهُ الْسَّلَاةِ تو وہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ نماز کے لیے فَسَلَّا آپ نے نماز پڑھی وَلَمْ يَتَوَدَّا اور نہیں وضو کیا دوبارہ قُلَّنَ لِأَمْرِن ہم نے عمر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر بھی وضو نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھ صرف بند ہوتی تھی وَلَا يَنَا مُقَلْبُو آپ کا دل نہیں سوتا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا تھا عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور اگر انبیاء کا دل بھی سوجے اور پوری طرح غافل ہو جائے تو وحی کو آخ کیچ نہ کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں تجھے زبا کرتے دیکھا اس سے آپ دیکھیں امام بخاری کی ذہانت ہے سب سے پہلے وحی لے آئے کہ وحی پہ یقین ہوگا اس کے طریقوں پر تو باقی باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی اب یہاں کیا ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہے اس میں بھی وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی سچے خوابوں سے اب یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے ہم نہیں انہیں کر سکتے کہ وضو کر کے سو جائیں اور خراتے لیں اور اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیں یہ ہمارے لئے نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کس حال میں کہاں پڑے ہوئے ہیں اس لئے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں یہ حدیث اس لئے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے ہلکا سا ہی وضو کر لیا اور اس کو کافی سمجھا آپ کہیں گے اچھا کیا ضرورت ہی ہلکا وضو کرنے کی بات یہ ہے کہ عرب کے سہرائی علاقوں میں پانی بڑا مشکل ملتا تھا اور اب بھی دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ یہ حال نہیں جو ہمارے ہاں ہیں اور ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو اس میں اب ہم یہ کہیں کہ جب تک ہم کو اتنا پانی نہ ملے کہ ہم خوب پانی بہائیں تو گویا ہمارا وضوی نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے کم سے کم پانی میں ایک دفعہ ساری چیز کو بھگو لینا کافی ہو جاتا ہے اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی تھوڑے سے پانی کو ٹچ کر کے تو چھوڑ دے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے حتی اذا کانا بشعبی یہاں تک کہ ایک گھاٹی کے پاس تھے نزلہ آپ سواری سے اترے فبالہ آپ نے پشاب کیا سمت وضعہ اور وضو کیا ولم یس بغل وضو اور وضو میں بہت زیادہ اس باغ نہیں کیا یعنی خوب مل مل کے نہیں دھویا فقلتو السلام فمینے کہا نماز یا رسول اللہ کیونکہ آپ ناپاک کسی حال میں نہیں رہتے تھے فوراں وضو کر لیا کرتے تھے طہارت کے ساتھ اس لئے آپ نے خفیب سب وضو کیا میں نے کہا نماز فقالہ تو آپ نے فرمایا السلام تو امامہ کا نماز آگے ہے تیرے یعنی ابھی نہیں نماز ہم پڑھیں گے آگے چل کے پڑھیں گے مراد کیا تھی کہ مزدلفہ چل کے پڑھیں گے نماز کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی آزان ہوتے ہی عرفہ سے نکلنا ہوتا ہے کتنی عجیب بات ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی نماز وقت پہ پڑھنے تو کہتے ہیں لیکن عرفہ میں کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں پڑھنی آزان سنو اور چل دو یہاں سے اچھیب سی کیفیت ہوتی عقل کے بالکل خلاف انسان کہتا ہے سارا دن رو رو کے دعائیں مانگی اور اب آزان ہو رہی اور میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور یہاں سے جا رہا ہوں ہاں یہی تو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ بھی انسان کر لے تو وہاں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ازان ہو رہی ہے مغرب ہو رہی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور جا رہے ہیں ایک شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھ سکتا ہے سنت کے خلاف پیسہ کرنا تو رستے میں آپ اترے ضرورت کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا تو آپ نے فرمایا نہیں نماز آگے چل کے پڑھیں گے فرق با پھر سوار ہو گئے فلمہ جا المزدلفہ جب مزدلفہ آ گئے نزلہ آپ پھر اترے فتودعہ پھر وضو کیا فأسبغ الودوعہ اب اچھی طرح وضو کیا مل مل کے دھویا فأقیمت السلات پھر نماز قائم کی گئی فصل المغرب آپ نے مغرب پڑھائی یہ نماز مغرب ادا کی پھر بٹھا دیا ہر انسان نے اپنا اونٹ اپنے اپنی جگہ پہ جہاں جہاں جس کو جگہ ملی سب پھیل گئے میدان میں امیر غریب فقیر سب ایک ہو گئے پھر اشاہ کی نماز قائم کی گئی یعنی ساتھی پھر آپ نے نماز پڑھائی یعنی نماز ادا کی اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑی یعنی مغرب کے ساتھی اشاہ پڑھ لی بیچ میں اور کچھ نہیں کیا یعنی جمع کر کے پڑھی مراد یہ تھی یہاں ایک سفر میں دو دفعہ وضو کرنے کا ذکر ہے ایک دفعہ خفیب وضو کیا دوسری دفعہ تفصیلی وضو کیا یعنی تین تین دفعہ دھویا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ویسے ہی پاکیزہ رہنا ہے وضو کی حالت میں اور وہ وضو کرنا چاہتا تو حلقہ پلکہ کر لے لیکن نماز کے لیے ذرا اور مزید احتیاط کے ساتھ کرے لیکن اگر پانی نہیں ہے یا کم پانی ہے اور دوسرے بھی لوگ کھڑے ہیں وضو کرنے والے تو یہ نہیں کہ ایک ساری والٹی ختم کر کے آج اور دوسرے موتکتے رہیں نہیں اس میں اکلمندی کا تقاضی یہ کہ تھوڑا سا استعمال کر کے نماز پڑھ لیں خواہ وہ فرض نمازی کیوں نہ ہو کہ ابن عباس نے وضو کیا فغسلا وجہہو پھر کیا کیا اپنا چہرہ دھویا اخذ غرفتن ممائن کیسے چہرہ دھویا ایک چلو پانی لیا فمدمد بہا اس سے کلی بھی کی وسطن شکہ اور ناک بھی ساکھ کیا یعنی خفیف وضو میں آپ کیا کر سکتے ایک چلو پانی سے آدھا مو میں ڈال لیں اور آدھا ناک میں ڈال لیں یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کم سے کم پانی میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں پھر ایک اور چلو پانی لیا انہوں نے پھر انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا کس طرح دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو ملایا فغسلا بہما وجہہو ان دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھو لیا یعنی ایک چلو پانی لیا دونوں ہاتھ اکٹھے کیا اور مو دھو لیا اب دیکھیں کم سے کم کتنا پانی لگ رہا ہے ایک چلو سے کلی اور ناک اور دوسرے چلو سے چہرہ گویا دو چلو میں آدھا وضو ہو گیا یعنی اس سے آپ دیکھیں اسلام کی سہولت کہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے اور کم خرچ بالا نشین فغسلا بہما وجہہو سمہ اخذ غرفتن ممائن فغسلا بہا یدہو لیمنا پھر ایک لب پانی لیا اور اس سے اپنا دائیں بازو سارا دھو لیا سمہ اخذ غرفتن پھر چلو لیا ممائن پانی کا فغسلا بہا یدہو لیسرا اپنا بازو دھو لیا سمہ مساہ براسی ہی پھر سر کا مساہ بھی کر لیا سمہ اخذ غرفتن ممائن پھر ایک چلو پانی لیا فرشا لارج لہیمنا دائیں پاؤں پر چھڑکا حتی غسلا ہا یہاں تک کہ اس کو دھو لیا اپنے دائیں پاؤں پر اس ایک چلو پانی کو اس طرح چھڑکا کہ سارا پاؤں دھو لیا سمہ اخذ غرفتن اخرہ پھر ایک اور چلو لیا فغسلا بہا رجلہو یعنی لیسرا اس سے اپنا بایاں پاؤں دھو لیا سمہ قال ہا کزار ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تودہ کہ میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تھے یعنی ایسا آپ کو میں نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے کتنے چلو ہوئے کل ایک دو تین چار پانچ چھے چلووں میں چھے چلو پانی آپ دیکھیں تو بلکل ہی تھوڑا سا ہوگا چھے چلووں میں سارا وضو کر لیا لیکن ہم اپنے چلووں کو دیکھیں ایک دفعہ ٹیپ کھلتی ہے بالٹی کم از کم ضائع ہو تو وضو ہوتا ہے ہمارا بند ہی نہیں کرتے برش کرتے رہتے ہیں ٹوٹی کھلی رہتی ہے اتنی تکلیب نہیں گوارہ کرتے اس کو بند کر دیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا ہے کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا پانی استعمال کرو جو ضرورت کا ہے اس کو بھی ضائع نہ کرو اسراف ناپسندیدہ ہے آج ساری دنیا رو رہی ہے انوارنمنٹ پر کہ جی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ہماری زمین ہمیں بسانے کے قابل نہیں رہ رہی کم سے کم استعمال کرو کہ دوسروں کا حصہ بھی باقی رہے اخذ غرفتن ممائن کیسے چرد ہویا ایک چلو پانی لیا فمدمد بہا اس سے کلیبی کی وستن شکا اور ناک بھی ساتھ کیا یعنی خفیم وضوع میں آپ کیا کر سکتے ایک چلو پانی سے آدھا موہ میں ڈال لیں اور آدھا ناک میں ڈال لیں یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کم سے کم پانی میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں سمہ اخذ غرفتن ممائن پھر ایک اور چلو پانی لیا انہوں نے پھر انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا کس طرح دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو ملایا ان دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھولیا یعنی ایک چلو پانی لیا دونوں ہاتھ اکٹھے لیا اور مو دھولیا اب دیکھیں کم سے کم کتنا پانی لگ رہا ہے ایک چلو سے کلی اور ناک اور دوسرے چلو سے چہرہ گویا دو چلو میں آدھا وضوع ہو گیا یعنی اس سے آپ دیکھیں اسلام کی سہولت کہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے اور کم خرچ بالا نشین پھر ایک لب پانی لیا اور اس سے اپنا دائیں بازو سارا دھولیا پھر ایک چلو پانی لیا دائیں پاؤں پر چھڑکا حتی غسلہا یہاں تک کہ اس کو دھولیا اپنے دائیں پاؤں پر اس ایک چلو پانی کو اس طرح چھڑکا کہ سارا پاؤں دھولیا سمہ خز غرفتا نخرا پھر ایک اور چلو لیا فغسلہ بہا رجلہو یعنی لیسرا اس سے اپنا بایاں پاؤں دھولیا سمہ قال حاکہ زارا ایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوکدہ کہ میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تھے یعنی ایسا آپ کو میں نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے کتنے چلو ہوئے کل ایک دو تین چار پانچ چھے چلووں میں چھے چلو پانی آپ دیکھیں تو بلکل ہی تھوڑا سا ہوگا چھے چلووں میں سارا وضو کر لیا لیکن ہم اپنے چلووں کو دیکھیں ایک دفعہ ٹیپ کھلتی ہے بالٹی کم از کم ضائع ہو تو وضو ہوتا ہے ہمارا بند ہی نہیں کرتے برش کرتے رہتے ہیں ٹوٹی کھلی رہتی ہے اتنی تکلیب نہیں گوارا کرتے اس کو بند کر دیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرما ہے کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا پانی استعمال کرو جو ضرورت کا ہے اس کو بھی ضائع نہ کرو اسراف ناپسندید ہے آج ساری دنیا رو رہی ہے انوارنمنٹ پر کہ جی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ہماری زمین ہمیں بسانے کے قابل نہیں رہ رہی تو یہ نہ استعمال کرو وہ زیادہ نہ کرو آپ دیکھیں چہدہ سو سال پہلے ایک ایسی تعلیم دی گئی کہ وسائل کو کس طرح استعمال کرو کم سے کم استعمال کرو کہ دوسروں کا حصہ بھی باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ جاتے تھے قالہ فرماتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں اور جننیوں سے کیونکہ ان کے مقامات گندی جگہیں ہوتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو جو حفاظت کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں تو شیطان اس وقت اتنا وار پھر تیزی سے کرتا ہے اس لیے ایسی دعا بتائی گئی کہ شیطان وہاں پہنچی نہ سکے یعنی آپ کس وقت پڑھیں اب اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جب دروازہ کھول کے اندر آ جائیں تو دروازہ کھولتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے پڑھیں یا جب ارادہ ہو اور اس طرف انسان جا رہا ہو تو بالکل پاس پہنچنے سے ذرا پہلے بھی پڑھ لیں یعنی نیت یا ارادے کے ساتھ ہی پڑھ لیں یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں وقال سید ابن زائدن حبدسن عبدالعزیز اذا ارادہ ان یدھولا کہ جب اس کا ارادہ ہو جائے کہ اندر جائے یعنی اندر داخل ہوتے وقت یعنی ایک قدم اندر ایک باہر تو اس وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں اور جننیوں سے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوئے فَوَدَعْتُ لَهُ وَدُوْاً تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ایک وضو ہوتا ہے واو کے پیش کے ساتھ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو ہے واو کے زبر کے ساتھ وضو کہتے ہیں وضو کا پانی یعنی وہ برتن جس کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس پانی لاکے رکھا قَالَ مَنْ وَدَعْحَازَ آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کیا بیٹھ چکے تھے تو پھر پانی لاکے رکھا یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں بیت الخلا جاتا ہوں عبداللہ مرنباس کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا نیکی کمانے کے لیے پہلے ہی جا کے پانی رکھ دیا وہاں جب آپ وہاں گئے تو آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے پانی فَأُخْبِرَ آپ کو بتایا گیا آپ نے دعا دی فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّحُ فِي الدِّين کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجتا کر یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو دوسرے کی دعائیں لیتا ہے اور نیکی کے کام صرف ایسے ہی نہیں ہوتے اس کے لیے عدب اور خدمت اور احترام لازمی ہوتا ہے ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے عالم تھے وہ آپ کی دعا ہی کے نتیجے میں تھے اب آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ سمجھ اور ان کی توجہ صرف اس بات پر نہیں تھی اس پر بھی تھی کہ آپ کی ضروریات کیا ہے اور ضروریات تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس ضرورت تک کو پورا کرنا کسی کی کہنے کہ تو ایک بڑی مایوب سی بات اور ایک بڑی فضول سی بات لگتی ہے بظاہر لیکن یہ ابن عباس کے سمجھ دار ہونے پر دلیل تھی اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو عمر میں بھی ان سے بڑے تھے ان سے آکے مسائل پوچھا کرتے تھے یعنی علم میں ان کا مرتبہ کہیں بڑا تھا اور یہ علم کا مرتبہ صرف علم کے یاد کر لینے سے نہیں ان کو ملا اس عدب و احترام اور خدمت کے سلے میں جب تم میں سے کوئی اپنی رفع حاجت کو آئے فلا یستقبل القبلہ نہ قبلے کو مو کرے غلا یولیہا زہرہو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے شرقو اغربو یا مشرق کی طرف مو کرلو یا مغرب کی طرف کیونکہ مدینہ سے مکہ جو تھا جنوب کی طرف تھا اور مدینہ الشمال کی طرف کہ جب تم اپنی حاجت پوری کرنے کو بیٹھو فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس کہ نہ تو قبلے کی طرف مو کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف فقال عبداللہ بن عمر کیونکہ یہ فتوہ عبداللہ بن عمر سے لیا جا رہا تھا تو وہ جواب دیتے ہیں لَقَدِرْتَقَيْتُ مَنْ چَڑھا يَوْمَنْ ایک دِن عَلَى زَهْرِ بَيْتٍ اپنے گھر کی چھت پر لَنَا اپنی ہماری فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عَلَى لَبِنَتَعِنِ کہ آپ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے یعنی اونچے ہو کے بیٹھے ہیں مستقبلاً بیت المقدسی بیت المقدس کی طرف مو کیا ہوا ہے لِحاجت ہی رَفِ حاجت کے وقت یعنی اچانک نظر پڑھ گئی تو اسی طرح عبداللہ بن عمر کی بھی چونکہ چھت پر چڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کہیں بیٹھے تھے تو نظر پڑھ گئی تو انہوں نے بیٹھے ہوئے دیکھا کس طرف مو کر کے بیت المقدس کی طرف وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ اور کہا کہ شاید کہ تو ان لوگوں میں سے ہے يُسَلُّونَ جو نماز پڑھتے ہیں اَلَا اَوْرَاكِهِمْ اپنے حبس پر فَقُلْتُ لَا عَدْرِي وَاللَّهِ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قَالَ مَالِكُن مالک نے کہا یعنی اللَّذِي يُسَلِّ وَلَا يَرْتَفِوَنَ الْأَرْض کہ وہ جو نماز پڑھتا اور زمین سے اٹھتا نہیں يَسْجُدُو وَهُوَ لَاسِكُمْ بِالْأَرْض جو سجدہ کرتا اور زمین سے چمٹا رہتا ہے یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے یہ جو ہے نا اللہ اوراکیہم یعنی رانوں کو پیٹ سے اور جانروں کی طرح زمین پر پڑھ جائے نماز میں یہ بالکل چپک جائے پتہ نہ چلی یہ سجدہ اورا یا ویسے ہی چپکا بیٹھا ہے یہ انہوں نے کیوں کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے آئے تھے اور یہ ان کو کچھ اور کہنے لگ گئے جنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے یعنی اس نے تو کچھ پوچھا اور انہوں نے کچھ اور ساتھ اضافہ کر دیا تو کہا کہ تم لگتا ہے ان لوگوں میں سے جن کو نماز کے مسائل پوری طرح نہیں آتے لیکن حدیث جس معنی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار سامنے ہو تو بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف مو کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسماؤ من کا حدیثا میں آپ سے کوئی حدیث سنتا ہوں کثیراً بہت سی انسا ہوں میں اس کو بھول جاتا ہوں یعنی میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھلا دیتا ہوں یعنی اپنی ایک مرض کا شکایت کی کہ مجھے یہ تکلیف ہے یا میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا میں یاد کر لینا چاہتا ہوں سب کچھ تو آپ نے کیا فرمایا قالا ابسط ردعک اپنی چادر پھیلاؤ کپڑا پھیلاؤ جو تم پہنتے ہو فبسط تہو میں نے اس کو پھیلائیا قالا کہا ابو حرارہ کہتے ہیں فغرفہ تو چلو ڈالا بیدئی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اس طرح چلو بنایا اس میں تھا کچھ نہیں صرف اشارہ چلو بنایا اور میری چادر میں اس طرح ڈال دیا پھر کیا ہوا سممہ قالا پھر فرمایا دمہ لپیٹ لو چادر لے جو اس کپڑے کو فدممتو تو میں نے اس کو سمیٹ لیا اپنے ساتھ چمٹا لیا فما نسیتو تو نہ میں بھولا شئیئن کوئی چیز بعدو اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیض اور برکت اور رحمت کا جو چلو آپ نے ڈالا تھا میرے کپڑے پر وہ پھر ساری زندگی مجھے فائدہ دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض تھی اور برکت تھی وہ ان میں سرائت کی آپ دیکھیں کہ اب یہ بات تو جدید تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انسانوں کے جسم کے اندر سے ریز نکلتی ہیں اور انرجی ہوتی ہے ایک کتابوں سے وہ ریز نہیں نکلتی ابو حرارہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی لکھ کے لے آتا اور وہ گھر بیٹھ کے لیٹ کے ایک نظر پھیر لیتے رٹ لیتے نہیں ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسرت سے رہے پھر آپ کا جو فیض تھا وہ ان تک پہنچا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے ایک انوارنمنٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتے تو یہ بھی ایک وجہ ہے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کو پھیلانے کی کہ وہ اس وجہ سے پھیل آ سکے تھے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انرجی تھی یا آپ کی جو برکت تھی وہ بھی ٹرانسفر ہوئی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتے ہیں حفظ تو میں نے یاد کر لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعائینی دو برطن یعنی میں نے یاد کیے یا لے لیے دو برطن یعنی دو قسم کا علم مراد ہے وعائین یعنی نوعین من العلم وہ کیا تھے ایک احکام سنن اور دوسرا تھا اخبار الفتن یعنی ایک تو زندگی کے عام احکامات کے نماز کیسے پڑھی جائے روزہ کیسے رکھا جائے احکام اور سنن اور دوسری تھی اخبار الفتن فتنوں کی خبریں آپ نے کچھ ایسی پیشنگوئیاں کی ہوئی تھی فَأَمَّا أَحَدُهُمَا تو جہاں تک ان دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے فَبَسَسْتُهُو تو میں نے اس کو پھیلا دیا ہے بَسْسَفِحَا مِنْ كُلِّ دَاب بَقُرْآنِ پاک میں آتا ہے یعنی نشرتُهُ اس کو میں نے نشر کر دیا ہے لوگوں کو بتا دیا ہے کھلے عام ان کو روایت کیا ہے وَأَمَّا الْآخر تو دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے فَلَوْ بَسَسْتُهُو اگر میں وہ باتیں پھیلاوں یعنی جو آپ نے پیشنگوئیاں کی تھی امت میں فتنوں کی قُطِعَهَذَ الْبُلْعُوم کاٹ دی جائے یہ کھانے کی رگ یعنی میری گردن کاٹ دی جائے بُلْعُوم کہتے ہیں کھانے کے پائپ کو یا یہ جو نرخرا ہوتا نا یعنی سانس لینے کی نالی یہ کھانے کی دونوں مانے ہو سکتے ہیں چونکہ جب گردن گٹے گی تو دونوں ہی کٹ جائیں گی نا ایک نے بچنا تھوڑی ہے ان کا مطلب کیا تھا ابو حریرہ کا کہ وہ علم جو عام لوگوں سے متعلق تھا وہ تو میں نے خوب خوب پھیلایا لیکن کچھ خاص باتیں بھی ہیں جو آپ نے بتائی تھی لیکن میں اس در سے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی برداشت نہیں کر سکیں گے نہیں سن سکیں گے ابھی میں ان کو نہیں دے رہا یا نہیں دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم جو ہے حکمت کے ساتھ دینا چاہیے لوگوں کی عقل سے بالا چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دشمن ہو جائے آپ کے لیکن پھر آخر میں انہوں نے بتایا بھی کہ علم چھپا نہیں سکتا اس لئے مرنے سے پہلے وہ بھی بتا گئے وہ آگے کتاب الفتن جب آئے گی اس میں آپ پڑھیں گے اس لئے میں ان تفصیلات میں یہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کیا تھی اخبار الفتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوِدَا حَجَّةِ الْوِدَا کے موقع پہ کہا استنست الناس چپ کرواو لوگوں کو حجَّةِ الْوِدَا کے موقع پہ سوالاک کا مجمع تھا اور ان میں سے اکثریت ان کی تھی جو آپ کے زیر تربیت نہیں رہے تھے کبھی کہ ان کو سب باتوں کا پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے جیسے ہمارے بھی کسی حجوم پبلک پلیس پہ سب لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ علم حدیث کی مثلا مجلس کا احترام کیا ہے عام لوگ تو اس سے نہیں واقع تو اسی طرح جو حجَّةِ الْوِدَا میں لوگ آئے ان سب کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے تو آپ کو سکھانا پڑا آپ نے فرمایا اے جریر اعلان کرو سب کو خاموش کروا کے بٹھاؤ تو انہوں نے ایسا کیا جب لوگ چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا مَتْ پَلَٹْنَا بَعْدِي مِرے بَعْدِ كُفَّارًا کافر بن کے کافر مت ہو جانا يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ کہ مارے تم میں سے بعض رقابہ گردنے بعضن باز کی یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرنا یہ شیوہ کافری ہے کافر نہ ہو جانا سعید بن جبیر نے ابن عباس سے کہا اِنَّا نَوْفَنْ الْبَكَالِيَّ کہ نَوْفَ الْبَكَالِي یہ تابعی تھے اسرائیلیات کے عالم تھے کاب بن احبار یہودی عالم کی بیوی کے بیٹے تھے یعنی ان کے اپنے بیٹے اپنے سے نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی کی شادی پہلے کہیں اور ہوئی ہوگی تو ان کے بیٹے تھے یَزْعَمُ دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کون کہتا ہے نَوْفَ بَكَالِي کہتا ہے اَنَّ مُوسَى کہ موسیٰ علیہ السلام لَيْسَ بِمُوسَى بَنی اسرائیل یہ وہ نہیں جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں یعنی فیرون کے مقابلے والے نہیں یہ کوئی اور موسیٰ ہیں جو اس حدیث میں آئے ہیں فَقَالَ تو کہا کس نے ابن عباس نے قَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ جُوٹ کہا اللہ کے دشمن نے ابن عباس بہت بلند پایا عالم اور ان کو اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں ذرا سوچے کیوں اس لیے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط معنی پہنائے غلط تعویل کرے وہ پھر صرف رسول اللہ کا نہیں اللہ کا بھی دشمن ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرو اس لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں مخالفت اور دین کے معاملے میں کسی شخص کی غلط رائے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام خطیباً خطبہ دینے کے لیے فی بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل میں فسوئلہ تو پوچھے گئے اینا سی عالم لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے فقالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم میں سب سے بڑا عالم ہوں ظاہر اللہ کے نبی تھے اور واقعی بظاہر تو نے کوئی بھی عالم اپنے سے بڑا نظر نہیں آتا تھا فعتبہ تو ناراض ہوئے اللہ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اذ لم یرد العلم جبکہ نہیں لٹایا علم کو یعنی نسبت الیہی طرف اللہ کے یعنی انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں فا اوح اللہ علیہ تو وہی کی اللہ تعالیٰ نے طرف ان کے موسیٰ علیہ السلام کے انعبدن کہ ایک بندہ من عبادی میرے بندوں میں سے جو نبی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام سے درجہ میں کم تھا خضر علیہ السلام کیا کرو بمجمع البحرینی دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر ہے علاقے کا نام بتایا ہوا عالم من کا وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے قالا یا ربی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وَكَيْفَ لِي بِهِ اور کس طرح ہے میرے لئے ساتھ اس کے یعنی کیسے پہنچوں اس تک مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اس اپنے سے بڑے عالم تک پہنچ سکوں فقیل علیہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا احمل لے لو اٹھا لو حوتن ایک مچھلی فی مقتل ایک زمبیل میں مقتل اس برطن کو کہتے ہیں جس میں پندرہ ساع چیز آج ہے ساع ایک پیمانے کا نام ہے یہ کافی بڑا برطن لگتے ہیں آپ جو سمجھیں اسے پندرہ سیر چیز جس میں آجائے اتنا بڑا ڈو لیا اتنی بڑی بکٹ لے لو جس میں ایک مچھلی کو ساتھ رکھ لو اور آپ کو پتہ ہے مچھلی کو جو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی بعض کہتے ہیں پکی ہوئی تھی بعض کہتے ہیں نہیں پکی تھی پکی ہے نہ پکی ہو لیکن زندہ نہیں تھی بارال فَإِذَا فَقَتْتَهُ جب تم اسے گم پاؤ یعنی تم سے چلی جائے ظاہر ہے کہ ایک مچھلی جو بے جان ہو چکی اگر نکل کے کہیں چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے ہماری مچھلیاں تو نہیں اس طرح کر سکتی فَهُوَ السَّمَّا تو وہ وہیں پر ہوں گے یعنی جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہ وہیں ملیں گے تم کو فَنْتَلَقَ تو وہ چل دیئے وَنْتَلَقَ اور چلے فِي مِقْتَل زمبیل میں بکٹ کہہ سکتے آپ حتی یہاں تک کہ کانا وہ دونوں تھے اند السخرة تھی ایک پتھر کے پاس چٹان کے پاس وَدْعَ رُؤُسَهُمَا رَكْ دیا ان دونوں نے سر اپنا وَنَامَا اور سو گئے تو ایک پتھر پہ ہی جا کے لیٹ گئے کہتے ہیں نین تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے نامَا دونوں سو گئے فَنْسَلَّ تو چُبکے سے نکل گئی کھسک گئی الْحُوتُ مَچْلِ مِنَ الْمِقْتَل زمبیل سے فَتَّخَزَ سَبِيلَهُ تو بنا لیا اس نے راستہ اپنا فِي الْبَحْرِ سمندر میں سرابا سرنگ کی طرح یعنی جیسے سرنگ لگا کے سمندر میں نکل گئی ہو وہ مردہ مچھلی پانی میں چلی گئی دوبارہ سمندر میں چلی گئی مجمال بہرین میں وَقَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا یہ بات موسیٰ اور آپ کے نوجوان کے لئے یا آپ کے خادم کے لئے بڑی عجیب تھی فَنْتَلَقَا تو پھر دونوں چل پڑے بَقِيَةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا ایک رات دن میں جتنا باقی وقت تھا مزید آگے چلے گئے فَلَمَّا أَسْبَحَا پھر جب صبح ہوئی قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتِنَا لَاؤ ہمارے پاس غَدَاءَنَا نَاشْتَا همارا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَازَا البتہ ملے ہم اپنے اس سفر میں نصباً تھکاوٹ کوئی یعنی ہم بڑے تھک گئے ہیں وَلَمْ يَجِدْ مُوسیٰ اور نہ پایا موسیٰ علیہ السلام نے مَسْسَنْ کوئی اثر مِنَن نَسَبِ تھکاوٹ میں سے حتی جاوز المقان تھکاوٹ کہاں سے شروع ہوئی جب تجاوز کر گئے گزر گئے اس جگہ سے اللَّذِ عُمِرَ بِهِ جس کا وہ حکم دیئے گئے یعنی آگے جاتے ہوئے تھکنے لگے اب سخرا تک نہیں تھکے تھے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا لیکن جب اس سے آگے گئے تو تھک گئے فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ تو ان کے نوجوان نے کہا اَرَعَئِتَ کیا دیکھا تم نے اِذْ عَوَيْنَا الَسْسَخْرَتِ جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کی طرف فَإِنِّ نَسِيطُ الْحُوتُ تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا قَالَ مُوسَى مُوسَىٰ لَهُسَلَامُ نے کہا زَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِی یہ تھی وہ جگہ جو ہم چاہتے تھے فَرْتَدَّا تو پلٹ آئے دونوں عَلَى آثَارِهِمَا اپنے پاؤں کے نشان پر قصہ سا آثارِ قدم تلاش کرتے ہوئے فَلَمَّا عَتَيَا دونوں جب آئے الَسْسَخْرَتِ چٹان کی طرف اِذَا تو جب رَجُلُن ایک شخص ملا مُسَجَّن لِپْتَا ہوا بِسَوْبِن ایک کپڑے میں اور یہی خضر علیہ السلام تھے یعنی ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ایک شخص ملا اب اس وقت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ چکے تھے جبکہ پہلے جب وہ دونوں وہاں سو رہے تھے تو وہ نہیں موجود تھے اَوْ قَالَ تَسَجْعَ بِسَوْبِهِ یا راوی نے کہا کہ اس نے لپیٹا ہوا تھا اپنے کپڑے کو فَسَلَّمَ مُوسَ موسَى علیہ السلام نے سلام کیا فَقَالَ الْخَزِر خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنَّا بِأَرْدِكَ السَّلَام کہاں ہے تیری زمین پر سلام یہ کوئی تو اجنبی آدمی معلوم ہوتا یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا یوں لگتا کہ کافروں کا علاقہ تھا جہاں کسی کو سلام کا نہیں پتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے سلام کرنے پر خضر حیران ہو گئے فَقَالَ أَنَا مُوسَى تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِل خضر علیہ السلام نے کہا بَنِي إِسْرَائِل کا موسیٰ قَالَ نَام کہا ہاں قَالَ هَلْ اَتْتَبِعُكَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے پیروی کروں آپ کے ساتھ چلوں عَلَا أَن تُعَلِّمَنِ اس شرط پر کیا آپ مجھے سکھائیں گے مِمَّا أُلِّمْتَ اس میں سے جو آپ سکھائیں گے رشدہ کوئی بھلائی کی بات ہے قَالَ إِنَّكَ لَمْ فَسْتَتِعْمَا يَسْبْرَ کہا یقیناً تو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتا استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ علم تو سبر مانگتا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي عَلَا عِلْمٍ بے شک میں علم پر ہوں یعنی میرے پاس ایک علم ہے من علم اللہ اللہ کے علم میں سے یعنی ایک خاص علم ہے میرے پاس اَلَّمَنِيْهِ اس نے سکھایا ہے مجھ کو لَا تَعْلَمَهُ اَنْتَ نہیں جانتا اس کو تُو تجھے نہیں اس علم کا پتا وَاَنْتَ عَلَا عِلْمٍ اور تُو ایک علم پر ہے اَلَّمَكَ هُلَّا سکھایا تُجھ کو اسے اللہ نے لَا عَلَمُو وہ میں نہیں جانتا یعنی جو تیرے پاس علم ہے علم نبوت وہ مجھ کو نہیں قَالا تو اس نے کہا سَتَجِدُنِي انکریب تُو پائے گا مجھ کو انشاءاللہ انشاءاللہ سابرن سابر سبر کرنے والا وَلَا عَاسِ اور نَمَنَا فرمانی کروں گا لَقَا تیرے لئے امرن کسی بات کی کسی حکم کی سرتابی نہ کروں گا آپ جو فرمائیں گے وہی کروں گا فَنْتَلَقَا دونوں چل پڑے يَمْشِيَانِ چلتے چلتے الَا سَاحِلِ البحر سمندر کے کنارے ساحل پہ چلنے لگے دونوں لَيْسَلَهُمَا سَفِينَةٌ ان کے لئے کوئی کشتی نہ تھی یوں لگتا کہ یوشے پھر پیچھے رہ گئے اور یہ دونوں تنہا تھے فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ تو گزری ان کے پاس سے کشتی سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو کشتی پاس سے گزری فَقَلَّمُوْهُمْ تو انہوں نے ان سے یعنی کشتی والوں سے بات کر لی اَنْ يَحْمِلُوْهُمَا کہ وہ ان دونوں کو سوار کریں فَعُرِفَ تو پہچانے گئے الْخَزِرُوْ خِزَرَ علیہ السلام فَحَمَلُوْهُمَا یعنی کشتی والے نے خزر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ خزر ہیں تو چونکہ پہچانتے تھے تو انہیں سوار کر لیا بغیرِ نَوْلِن بغیر قرائے کے نَوْل کہتے ہیں عجر کو اتنے میں ایک چڑیا آئی بیٹھ گئی کشتی کے کنارے پر حرف کہتے ہیں نا کنارہ کشتی کے کنارے پر چڑیا بیٹھ گئی فَنَقَرَ اس نے چونچ ماری نَقْرَتًا ایک دفعہ چونچ مارنا او نَقْرَتَيْن یا دو چونچیں مارنا فِي الْبَحْرِ سَمُنْدر میں جیسے کشتی جاری تو ہم نے دیکھا بگلا یہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ ایسے مو مار کے پر اوڑ جاتے ہیں ایسے پرندے بحری جو ہوتے ہیں جو سے فَقَالَ الْخَزِر تو خزر کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ مَا نَقَسَ عِلْمِ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ نَقَمِی کی میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے یعنی ہم نے اللہ کے علم میں سے نہیں کم کیا یعنی ہمیں جو کچھ ملا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم نہیں کم ہوا اتنا بھی اللہ کا نقرت حاضل اصور جتنا اس چڑھیا نے چونچ ماری فِي الْبَحْرِ سَمُنْدَرْ مَنْ یعنی وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا لَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا تو پیغمبروں کے پاس بھی علم کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جیسے چڑھیا ایک چونچ مار کے کوئی چیز اٹھاتی فَأَمَدَ الْخَزِرُ إِلَى الْلَوْحِن تو ارادہ کیا خضر علیہ السلام نے طرف ایک تختے کے من الواح السفینہ تھے کشتی کے تختوں میں سے یعنی اس کی طرف گئے فَنَزَعُهُ تو اس کو کھینچ لیا فَقَالَ مُوسَى مُوسَىٰ علیہ السلام نے کہا کشتی کے تختوں میں سے یعنی اس کی طرف گئے فَنَزَعُهُ تو اس کو کھینچ لیا فَقَالَ مُوسَى مُوسَىٰ علیہ السلام نے کہا قَوْمٌ ایسے لوگ حَمَلُونَ بِغَيْرِ نَوْلٍ جنہوں نے قرائے کہ بغیر ہم کو سوار کیا امدتا الہ سفینہ تہم تو ان کی کشتی کے پیچھے پڑ گیا فَخَرَقْتَا اس کو پھاڑ دیا یعنی ایک پھٹا کھینچ نکالا لِتُغْرِقَ اَحْلَحَا کہ تو اس کے چلانے والوں کو اس کے مالکوں کو اس کے اوپر بیٹھنے والوں کو غرق کر دے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَا يَسَبْرَ خزر کہتے ہیں میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تُو میرے ساتھ سبر کی استطاب نہیں رکھتا قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِیدُ کہنے لگے کہ نَمْ وَاخِذَا کرو میرا بوجہ اس کے جو میں بھول گیا فَقَانَتِ الْأُولَ مِمْ مُوسَى نِسِیَانًا تو پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی یعنی بھول کے یہ بات کہ گئے فَانْ تَلَقَ پھر دونوں چل پڑے فَإِذَا غُلَامُن دیکھا کہ ایک بچہ يَلْعَبُ کھیل رہا ہے معا الغلمانی دوسرے بچوں کے ساتھ فَأَخَذَ الْخَذِرُ بِرَأَسِهِ تو خضر علیہ السلام نے اس کا سر لے لیا من آلہ اس کے اوپر سے فَقْتَلَا تو اُکھڑ گیا رَأَسَهُ بِيَدِهِ اس بچے کا سر ان کے ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہی اتار لیا سر فَقَالَ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكیَةً بِغَيْرِ نَفْسًا ایک پاکیزہ جان کو معصوم بچے کو تم نے بغیر کسی قصور کے بغیر کسی جان کے بدلے کے مار ڈالا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِعَ مَا يَسَبْرَ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے قَالَ اِبْنِ اُوْيَنَا ابنِ اُوْيَنَا یہ سفیان ابنِ اُوْيَنَا کہتے ہیں وَحَاذَا أَوْكَدُ اور یہ زیادہ اوکد یعنی اہم بات ہے یعنی اب تاقید کرتے ہیں فَن تلکا پھر دونوں چل پڑے حَتَّى اِزَا أَتَا يَا أَحْلَ قَرِيَتِن یہاں تک کہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اس تطعمہ انہوں نے کھانا مانگا انسو یعنی کشتی چلتے چلتے کنارے پہ آ رکی ایک بستی پہ پہنچے کھانا مانگا فَأَبَو انہوں نے انکار کر دیا اَن يُدَيِّفُوهُمَا کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا تو اس بستی میں ایک دیوار پائی یُرِيدُ عَيَن قَضَّ جو ٹوٹا ہی چاہتی تھی قَالَ الْخَذِرُ بِيَدِهِ یہاں قَامَا کا لفظ ہونا چاہیے قَامَا ہی ہے قَالَ خِذَرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ بارال قَالَ خَذِرُ بِيَدِهِ خِذر علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا فَأَقَامَهُ درست کر دیا کھڑا کر دیا ٹوٹ رہی تھی گر رہی تھی انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا قَالَ مُوسَى مُوسَى علیہ السلام بولے لَو شیطہ اگر آپ چاہتے لَتَخَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَ تو آپ اس پر عجر لے سکتے تھے یعنی آپ اس کا صلح لے سکتے تھے مزدوری اس پر لے لیتے قَالَ خزر کہتے ہیں ہاں زافرہ کو بینی و بینے یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آگیا تین دفعہ چانس ہوتا ہے تینوں ختم ہوگے تین چھٹیاں کی نام کٹ گیا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے لَوَدِدْنَا البتہ ہم چاہتے تھے کہ لَوَ سَبَرَ کاش وہ صبر کرتے حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ عَمْرِهِمَا یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہم پر ان دونوں کے معاملے میں سے یعنی کچھ اور بھی ہمیں پتا چلتا یعنی اور علم آ جاتا اس سارے قصے سے کچھ باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی بات پر بھی پکڑ لیتے ہیں اس لئے انسان بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نبی قرآن پاک میں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شایدی کسی کا ہو اور اس وقت کی پسندیدہ ترین قوم کے نبی فَدَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صرف زبان سے اتنا کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تو اس پر کہا کہ نہیں ان کو یہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم اتنی سی بات پر پکڑ ہو گئے اس سے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کتنے بھی اچھے کام کر لے کتنے بھی بڑے کام کر لے اپنے آپ کو کبھی کچھ نہ سمجھے کوئی پتہ نہیں کسی چھوٹی سی بات پر حساب ہو جائے کیا بنے گا اس کے لئے فکر کرنا چاہیے پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام کو اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آتے لیکن سفر کروایا پھر آپ دیکھیں کہ سفر کے لئے ساتھ کھانا بھی رکھوایا مچھلی رکھوائی یا یہ بھی ہو سکتا کہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارا ناشتہ تو لگتا ہے کہ گھر سے کچھ ساتھ لے گئے تھے تو علم کے لئے جب بندہ نکلے تو اپنے کھانے پینے کا مندبست کر کے نکلے یعنی زادے راہ لے کے جانا ثواب کا کام ہو پھر طلب علم کی فضیلت پتا چلتی ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے علم کی کہیں بھی حد نہیں فوق کل ذی علم نعلیم ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے کوئی اپنے آپ کو آخری چیز نہ سمجھے ہر وقت مزید سے مزید سیکھنے کی تلاش میں رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عالم کے ساتھ عدب کا معاملہ کرنا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ترین اپنے قوم کے سردار لیکن جب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے علم کی کچھ باتیں سکھائیں کیونکہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کرامتِ اولیاء جو ہیں وہ برحق ہیں یعنی ممکن ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جو ہر شخص کو نہیں ملی ہوتی تو ان کا انکار نہیں سرے سے کر دینا چاہیے یہ جھوٹ ہے میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات جو لوگ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں یا اللہ کے عبادت گزار یہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد عام حالات اور ذرائع اور اسباب اور ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم ضرور مانے کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا یا ویسا ہو رہا لیکن اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کسی کے پاس تو اس کو بلا وجہ انکار نہیں کر دینا چاہیے بس ٹھیک ہے اس کے پاس ہے اللہ کا فضل ہے اس پر یہ نعمت ہے پھر اسی طرح یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وقت ضرورت کھانا منگوا کے کھایا جا سکتا ہے یعنی کھانا منگوا کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتے ہیں کہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے تو کرنا بہت پسندیدہ ہے لیکن اگر انسان کبھی نہ کر سکے اور کروا لے تو اس میں حرج کوئی نہیں حالانکہ دونوں نے ہی سفر کیا تھا دونوں ہی تھکے ہوئے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ تم کھانا لاؤ تو اس میں نعوذ بلہ موسیٰ علیہ السلام نے غلط بات نہیں کی تھی یا ان کی شان کے خلاف نہیں تھی یہ بات کہ انہوں نے دوسرے سے کہہ دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بغیر عجرت کے اگر کوئی اپنی گاڑی پہ یا اپنے ریل پہ یا کسی چیز پہ سوار کر لے آپ کو تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے مثلا کوئی آپ کو کہتا آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں گھر پہنچا دیتی یا کوئی اپنی گاڑی ہی دے دیتا ہے یا کوئی اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے بغیر قرائے کے آپ کو سوار کر لیتا ہے یعنی گاڑی دینا تو اور بات ہے مثلا کسی چیز کا قرائے ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں آپ سے قرائے نہیں لیتا یا کم لے لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کی بات تو اگر کوئی اپنی یعنی انسان اس سے مانگے نہ مانگنا تو اور بات ہے لیکن اگر کوئی خوش ہو کے یا اپنی رضا مندی سے ایسا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں خضر علیہ السلام بھی بڑے علم کے پہنچے ہوئے شخص ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب کشتی والوں نے کہا ہم قرائے نہیں لیں گے تو دونوں بیٹھ گئے کوئی حرج نہیں اس میں گناہ کی بات نہیں ہے یعنی اس پہ کوئی ان کی پکڑ نہیں یا محاسبہ نہیں کہ ان سے پوچھا جائے یا ان کا عیب بیان کیا جائے دیکھو ویسے ایک نبی بنے ہوئے ہیں اور بغیر قرائے کے وہ بیٹھ گئے ان پہ ہاں اگر ظلم اور زبردستی سے بیٹھتے تو پھر گناہ تھا پھر اسی طرح دوسرے کے ساتھ ظاہریت پہ معاملہ کرنا چاہیے دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بظاہر ایک غلط کام کر رہا ہے وہ پھٹا وہ کھیڑ رہا ہے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی مسئلہت سے ایسا کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے مثلا ایک خرق تھا اور ایک غرق تھا خرق تھا پھارنا کشتی کو اور غرق تھا ڈبونا کشتی اگر نہ پھاری جاتی ہے نہ توڑی جاتی تو بادشاہ وہ ہر اچھی کشتی کو لے رہا تھا چونکہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے تو غصب کی بجائے انہوں نے کہا تدبیر اختیار کی کشتی توڑ دیتے تھوڑی تاکہ یہ بچ جائے تو کشتی کا توڑنا تو بری بات ہے لیکن اس لیے توڑ دینا کہ بڑی مصیبت سے بچ جائے تو جب دو برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے اور تیسرا کوئی رستہ نہ ہو تو کم درجے کی لے لینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی معاملات میں دوسروں سے رجوع کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے جانا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھی جو اس سے پہلے قصے میں آپ کو میں بتا چکی ہوں یہ یہ تسلی حضرت اسمہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھیں حضرت اسمہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی سو سال کی عمر میں فوت ہوئی ایک دانت نہیں ٹوٹا نگاہ خراب نہیں ہوئی بالکل صحت مند حالت میں تھی یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر اور شاید یہ اس کی برکت ہو کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ان کے احساد دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی اور وقتاں فوقتاں بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی تھی تو بہرحال کہتی ہے کہ حضرت اسمہ آتی ہے اتائی تو عائشہ تا وہی تو سلی حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے اور وہ نماز پڑھنی تھی فقل تو ماشا ان الناس میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے فأشارت الاسمہ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا فَإِذَنْ نَاسُ قِيَامٌ تو لوگ بھی قیام کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے فقالت تو کہنے لگی سبحان اللہ قلت آیت تو میں نے کہا کہ ایک نشانی ہے فأشارت برعصہ تو سر کے ساتھ اشارہ کیا یہ اصل میں تو امام بخاری حدیث لارہے ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی بات بتائی جا سکتی ہے فأشارت برعصہ اے نعم اپنے سر کے اشارے سے کہتی ہیں کہ ہاں ایک نشانی ہے اور یہ نشانی کیا تھی سورج گرہن تھا فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِ الْغَشِيُ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا یعنی نماز پڑھنے لگی حتی یہاں تک کہ عَلَانِ غَالِب آگئی مجھ پر الْغَشِيُ غَشِي یعنی میں بے ہوش ہو گئی اس اقت تک حجوم کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے فَجَالْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی یعنی جب وہ سر چکرارہ ہوگا اور وہ غشی کی کیفیت آ رہی ہوگی تو پھر میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی اور اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا فَحَمِدَ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کی عز و جلل یعنی کس نے کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْنَا عَلَيْهِ سَنَا بِعَان کی اللہ تعالیٰ کی سُمَّ قَالَ پھر آپ نے فرمایا مَا مِن شَيْئِن نہیں ہے کوئی چیز لَمْ أَكُنْ نَتَا مَن اُرِیتُهُ دکھایا جاتا اس کو اِلَّا رَأَيْتُهُ مگر یہ کہ میں نے دیکھا اس کو فی مقامی اپنے اس جگہ پر حَتَّ الْجَنَّتَ وَالْنَّار یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی دیکھی فَأُوحِيَا إِلَيَّ اور میری طرف وحی کی گئی ہے اَنَّكُمْ كَتُمْ تُفْتَنُونَ تم آزمائے جاؤگے پوچھے جاؤگے فِي قُبُورِكُمْ اپنی قبروں میں یعنی قبر کا سوال ہوگا مِسْلَ مَانِن اَوْ قَرِيبًا یا قَرِيب ہی یعنی حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کونسا کلمہ کہا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّال یعنی مسیحِ الدجَّال کے فتنے کی طرح یعنی مثلہ فتنة المسیح الدجَّال ہے کس طرح آزمائے جاؤگے وہ آزمائش کیسی ہوگی قبر کے اندر جیسے لوگوں کی آزمائش ہوگی مسیح الدجَّال کے فتنے سے آؤ قریباً یا اس کے قریب یعنی قبر کا پوچھ گچ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا بڑا سخت مرحلہ ہوگا اور وہ کیا ہوگا اس بات پہ انسان کی بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی یقالو ما علموکا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے علم تیرا بحاظر رجل اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا قبر میں سوال کیا ہوں گے من ربوکا ما دینوکا اور اگلا سوال ما علموکا بحاظر رجل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا علم کیا تھا کتنا بڑا سوال ہے ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو بات روایت میں تھا کہ شاید وہ شبیح دکھائی جائے گی یا کوئی ایسی علامت سامنے لائی جائے گی کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے میرا تو اس بات کو پڑھ کے دل ہال جاتا ہے میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے جاتی کس بات پر کہ واقعی کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں قبر میں کہ بتا سکوں کہ میرا کیا علم ہے یا میں کتنا جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتی ہوں کتنا جانتی کیا نسبت ہے مجھے کیا تعلق ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود جو آپ ہمارے لئے رہنما ہیں اسوہ حسنہ ہیں میں ان کی ذات سے کتنا استفادہ کرتی ہوں کیا میری نظر میں آپ کی اتنی بھی وقت ہے جو اتنی کسی دنیا کے لیڈر کی ہوتی کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز اور بڑے بڑے تو بہت کچھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں اور بدقسمتی سے اگر سال میں ایک دن مناتے بھی ہیں تو اس میں صرف ایسی باتیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں پتا چلتا آپ کون تھے آپ نے کیا کیا ایسی جھوٹی سچی تعریفیں اور ایسے شیر کے جس میں ہم صرف اپنے دل کی لذت اور اپنے کانوں کو سنانے کے لیے اور ایک ہنگامہ خیز مجلس پیدا کر کے سمجھتے ہیں سب حق ادا کر دیئے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنے شیر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا ما علمو کا بحاضر رجل اس شخص کو کتنا جانتے تھے یہ جو ہیرو تھا اس کے بارے میں کتنا علم تھا تم کو فَأَمَّ الْمُؤْمِن تو جو مومن ہے اَوِلْ مُؤْمِن یا مُؤْمِن یقین کرنے والا لاَعَدْرِ بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَا میں نہیں جانتی کہ اسمہ نے کیا کہا تھا مُؤْمِن کہا تھا یا مُؤْمِن مانا دونوں کا ایک جیسا ہی ہے اور یہ شک اس لیے بھی بعض وقت پڑھتا ہے کہ اگر قاف کے نکتے نہ ہو تو آپ ذرا دیکھیں لکھائی کو تو مُؤْمِن بھی مُؤْمِن ہی لگتا ہے فَيَكُولُ تو مُؤْمِن کیا کہے گا ہُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ہُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایمان کیسا ایمان ہوگا جس میں معرفت اور علم ہوگا پھر وہ کہہ سکے گا اور پچھانی نہیں تو کیا کہے گا جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى یہ شخص ہمارے پاس خلی نشانیاں اور ہدایت لے کے آئے تھے فَأَجَبْنَا تو ہم نے آپ کے بات پر لبیک کہی آپ کی پکار کو جواب دیا وَتَّبَعْنَا اور ہم نے آپ کی پیروی بھی کی جو آپ نے بتایا تھا وہی کچھ کیا هُوَ مُحَمَّدُ وہ مُحَمَّد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلاساً تین مرتبہ یعنی اس سوال کے جواب میں وہ تین مرتبہ دورائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَيُقَالُ تو اس کو کہا جائے گا یعنی اس مومن کو نم سوجا صالحاً اچھی طرح یعنی آرام سے سوجا قَدْ عَلِمْنَا ہم جانتے تھے انکنتا کہ تھا تُو لَمُقِنَنْ بِهِ یقین کرنے والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم ایمان لانے والے تھے وَأَمَّ الْمُنَافِقِ اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے اَوِلْ مُرْتَابِ یا شَكْ میں پڑے ہوئے انسان کا لَا عَدْرِي اَيَّ ذَالِكَ قَالَتْ أَسْمَا میں نہیں جانتی کہ اسمہ نے کیا کہا تھا فَيَكُولُ تو وہ کہے گا لَا عَدْرِي میں نہیں جانتا یہ کون ہے وہ نہیں پہچان سکے گا تو ظاہر ہے دنیا میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی پچاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون تھے کیا تھے کیا صفات تھی کیا کچھ کر کے گئے کیا حُلیہ تھا اور حُلیہ صرف ظاہری حُلیہ نہیں کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا حُلیہ بتاؤ تو وہ حُلیہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے بعض وقت کہتے ہیں جو ان کی داڑی نہیں تھی یہ بھی ایک دفعہ میں سے کسی نے کہا تو کیا ہے وہ خیالی ہے اصل تصویر تو دیکھی نہیں کہ جو موجود ہے سنت کی کتابوں میں کہ آپ کی شکل وغیرہ کیا تھی وہ تو کبھی کسی نے پڑھ کی نہیں دیکھی تو جو اپنے دل میں آیا وہ خیالی تصویر کو کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا تو اس طرح کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور آگے دیکھیں سمیت الناس یکولون شیئن فقلتو میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی میرا علم سنا سنایا علم تھا خلاصہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اور شدید آزمائش ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا مومن کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور یقین سے کہے گا تین دفعہ کہے گا لیکن منافق یہ شک میں پڑا ہوا جس کو پتا ہی نہیں کہ کیا تھے اور کیا نہیں جانتا ہی نہیں تھا وہ کہے گا میں نہیں جانتا سمیت الناس یکولون شیئن میں نے سنا تھا لوگوں کو وہ کچھ کہا کرتے تھے ان کے موں سے سنا تھا کہ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں وہ کوئی محمد بھی ہیں اور آپ اگر جا کے آج صرف آج اپنے بچوں سے گھر سے پوچھیں اور آپ میں سے ہر ایک پوچھیں جو بچے کم از کم دس سال کی عمر کو ہو گئے ہیں جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان سے جا کے آج ایک سوال ضرور پوچھیں اپنی نسل سے مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور ذرا جواب نوٹ کرے پھر پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیونکہ میں نے پرسنلی یہ سروے ایک دفعہ کیا تھا کچھ بچوں سے پوچھا تھا تو کسی نے کہا وہ بکریوں چراتے تھے وہ خیمے میں رہتے تھے یعنی ایسی بھیانک تصویریں ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے تصویر واضح نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک بت نہیں تھے جس کے فیچرز ہم ایکسپلین کر دیں کہ ناک ایسا تھا کان ایسے تھے یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا پوچھا یہ دراصل جائے گا کہ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کس لئے آئے تھے کیونکہ اہل ایمان کیا کہیں گے یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تھے ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے تو پھر اس کے سوچے گا نا انسان اس ہدایت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا ہم نے کتنا وقت اس کو دیا تھا کتنی اس پہ تڑپ اور کتنی توجہ تھی ہماری اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم تو اپنے بچوں کو وہ گیمز لا کے دیتے ہیں وہ گیس ہو بے شمار دنیا کے وہ جین پیٹر وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں اس پہ بچے خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بتانا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ہم کو کچھ پتہ نہیں ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا ابو جمرہ کا پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی کہ حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس روکا تھا یہ فارسی بولتے تھے لہٰذا وہ فارسی کلام ابن عباس کو لوگوں کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں یعنی ایک طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کے انٹرپریٹر تھے فقالا تو کہا کس نے ابن عباس نے انہ وفد عبدالقیس کہ وفد عبدالقیس جو ہے اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا من الوفد تو آپ نے فرمایا کون ہے وفد کون لوگ ہیں او یا من الوفد کون سا وفد ہے قالو لوگوں نے بتایا ربیعتو ربیع کے لوگ ہیں یعنی ربیع قبیلہ کے لوگ ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم مرحبا ان لوگوں کو ویلکم او بالوفد یا وفد کا لفظ استعمال فرمایا غیر خزایا نرسوا ہوں ولا نداما اور ننادم ہوں یعنی استقبال کا ایک طریقہ ہے فقالو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا بے شک ہم لا نستطیع ہم نہیں استطاعت رکھتے انہا اتیاکا کہ آ سکیں آپ کے پاس اللہ مگر فشہر الحرام حرام مہینے میں وبیننا وبینکا اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان حاذ الحیو یہ قبیلہ ہے من کفار مدر کفار میں سے جس قبیلے کا نام مذر ہے یعنی مذری لوگ حائل ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان فمرنا تو آپ حکم دیجئے ہم کو بے امرن ایک کام کا ایک بات کا فصلن واضح کلیر کٹ نخبرو ہم خبر دیں بھی اس کی من ان کو جو وراءنا ہمارے پیچھے ہیں وندخلو اور ہم داخل ہو سکے بھی ساتھ اس کے الجنت جنت میں وَسَأَلُوهُ اور انہوں نے سوال کیا آپ سے عن الاشربتی شراب کے بارے میں یا شرابوں کے بارے میں اشربہ شراب کی جمع ہے فَأَمَرَهُمْ تو آپ نے حکم دیا ان کو بِأَرْبَعِن چار چیزوں کا وَنَهَا هُمْ اور روک دیا ان کو انْ اَرْبَعِن چار چیزوں سے امرہم حکم دیا ان کو بِالْایمانِ ایمان کا بِاللہِ اللہ پر وَحْدَهُ اکیلے اسی پر قالا فرمایا اَتَدْرُونَ کیا تم جانتے ہو مَلْ ایمانُ کیا ہے ایمان بِاللہِ وَحْدَهُ ایک اللہ پر قالو انہوں نے کہا اللہ وَرَسُولُهُ عَلَمُ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں قالا آپ نے فرمایا شہادتُ گواہی دینا اللہ الٰہ اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں وَأَنَّ محمدًا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وَإِقَامُ السَّلَاةُ اور نماز قائم کرنا وَإِطَاءُ الزَّكَاةُ اور زکاةُ ادا کرنا وَسِيَامُ رَمَدَان اور روزے رکھنا رمضان کے وَأَنْ اور یہ کہ تُعْتُو تم دیا کرو دے دو مِنَ الْمَغْنَمِ غنیمت میں سے الْخُمُس پانچوہ حصہ وَنَهَا هُمْ اور روکا ان کو ان اربعن چار تیزوں سے ان الحنتم حنتم سے وَالْدُبَّا دُبَّا سے وَالنَقِير نقیر سے وَالْمُزَفَّت اور مُزَفَّت سے وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيِّر اور شاید آپ نے مقیر کبھی ذکر کیا وَقَالَ اور فرمایا احفظوهن ان کو یاد کرلو وَأَخْبِرُو بِهِنَّ اور ان کی خبر دو پیچھے یعنی اپنی قوم کے لوگ ہیں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک وفد بن کر اور وفد کا معنی ہوتا ہے بھیجے ہوئے لوگ یعنی ایک ہوتا ہے گروہ قوم لیکن جب کسی قوم پر وفد کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کس کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے یہ عبدالقیس کی طرف سے یہ عبدالقیس بھیجنے والا ہے خود ساتھ نہیں آیا اس گروہ کا جو سردار تھا یا رئیس تھا جو ساتھ آیا اس کا نام اشجاہ تھا پہلی بات تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو جمرہ جو ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ابن عباس ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ان کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی یا کوئی زہانت یا کوئی ایسی چیز بھی اسرار کیا انہوں نے کہ وہ ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے اب یہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں تم رہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا یہ انہوں نے کیوں کہا یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے شوق رکھتے ہوں کہ میں جاؤں گا جیتوں گا مال غنیمت ملے گا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے علم حاصل کرو سیکھو گویا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میں اپنے مال میں سے تم کو دے دوں گا جو حصہ مجھے ملے گا اس میں سے میں تم کو دے دوں گا تم میرے پاس ہی رہو تو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس دو مہینے تک رہا اور بہت کچھ سیکھتا رہا پھر اس کے بعد وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وفد جو عبدالقیس نے بھیجا تھا وہ آیا اور اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور آپ نے ان کو کیا کیا تعلیم دی اور کن کن چیزوں سے روکا اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کو ابو جمرہ روایت کرتے ہیں اور اس میں جو ایک بڑا حصہ ہے ابن عباس کا ہے کہ ابن جمرہ کو روک کے رکھتے ہیں اور پھر ابن جمرہ وہ پورا قصہ بہینے ہی آگے روایت کرتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی کرنا پڑتی ہے اور علم بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے سبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے دنیا کی اور بہت سی خواہشات کو بعض وقت تجھ کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے ان کو ایک طرح سے زبردستی روک لیا اب یہ روایت کیا کرتے ہیں کہ وفد عبدالقیس آیا اور جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا آپ نے پوچھا من القوم کون لوگ آئے ہیں او من الوفد کون سا وفد آیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ان کا تعرف حاصل کیا کرتے تھے یعنی ان کو تبلیغ کرنے سے پہلے ان کا بیگراؤن معلوم کرتے کہ یہ کس علاقے کے لوگ ہیں تاکہ اس علاقے کے مخصوص مسائل کے مطابق ان کو تعلیم دے سکیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیہ کے لوگ ہیں آپ نے ان کو مرحبہ کہا اور پھر یہ جو لفظ ہے غیرہ خزایہ ولا ندامہ یہ ویلکم میں مزید یعنی مبالقہ ہے ایک تو اتنا ہی کہہ دینا ویلکم کرنا کہ مرحبہ مرحبہ لیکن مرحبہ کے ساتھ جب غیرہ خزایہ ولا ندامہ کہ تم اتمنان سے آؤ اللہ تمہیں رسوائی سے بچائے تمہیں ندامہ سے بچائے تمہیں ہمارے ہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی تو یہ ایک محابرہ ہے ویلکم کرنے کا غیرہ خزایہ ولا ندامہ یعنی اتمنان سے بیٹھو تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مذر حائل ہے اور مذر جو ہے وہ ہمیں آنے سے روکتے ہیں ہم سے جنگ کرتے ہیں اس لئے ہم صرف شہر الحرام میں آپ کے پاس آتے ہیں اور شہر الحرام آپ کو معلوم ہے اس میں عربوں کے ہاں جنگ بین ہو جاتی تھی کوئی دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے جب امن ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ہمیں ایک ایسی واضح بات بتا دیں کہ جس کو کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں تاکہ ہم اسے جا کے بھی بتائیں وَنَدْخُلُوا بِهِ الْجَنَّةِ اور ہم اپنی اصل منزل کو پاس سکیں اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ڈرنکس کے بارے میں پوچھا اشربہ ڈرنکس تو آپ نے چار باتیں انہیں بتائیں اور چار سے ان کو روکا چار کا حکم دیا چار سے منع فرمایا چار کیا بتائیں نمبر ایک ایمان کے بارے میں بتایا اور پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ بلکہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں پھر آپ نے ایمان کی وضاحت کی شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ السَّلَاةِ وَإِطَاءُ الزَّقَاةِ وَسِيَامُ رَمَدَان ٹھیک مَلْ ایمانُ بِاللَّهِ کے جواب میں یہ چار چیزیں آ رہی ہیں آگئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اقامتِ صلات بھی ایمان کا حصہ ہے اِطَاءِ زَقَاةِ بھی ایمان کا حصہ ہے سیامِ رمضان بھی ایمان کا حصہ ہے وَأَنْ تُعْتُ مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ اور یہ کہ جب کوئی مالِ غنیمت تم کو حاصل ہو جہاد کے بعد تو امیر کو پانچوں حصہ لوٹاؤ اس میں سے پانچوں حصہ امیرِ وقت کا ہوگا کس لیے؟ تاکہ وہ مسالِ آمہ کے کاموں پر اس کو خرچ کر سکے یعنی باقی تو فوج میں تقسیم ہو جائے گا ففت جو ہے اس کا جو قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کہ وہ اس کو دے دو اس سے امام بخاری نے باب باندھا کہ یہ جو خمس کا ادا کرنا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یعنی ایمان اس کا بھی تقاضہ کرتا ہے یعنی ایمان کا دائرہ یوں بہت وسیع ہو جاتا ہے جیسے کہ شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخے ہیں تو وہ کون کون سی شاخے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا اور ادائے خمس بھی ایمان میں سے ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا روزہ حج سب کچھ کرتا لیکن خمس نہیں ادا کرتا تو گویا اس کا ایمان ادھورہ ہے پھر آپ نے ان کو چار چیزوں سے روکا چار چیزوں سے وہ کون سی تھی ان میں سے ایک ہے حنتم حنتم کہتے ہیں ایک گھڑے کو جو مٹی بالوں اور خون کو ملا کے گوند کے بنایا جاتا تھا یعنی ایک مٹکہ مٹکہ کہہ لیں آپ جس میں وہ لوگ شراب تیار کرتے تھے پھر تو حنتم بول کے دراصل وہ خاص شراب مراد لی گئی جو اس کی اندر بنائی جاتی اور اس علاقے میں خاصوصاً بنتی ہوگی اس لیے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو وَدْدُبَّا دُبَّا جو ہے یہ قدو کو بولتے ہیں تو یہ جو بڑا پمکن ہوتا ہے نکال کے اس کی اندر سے سب کچھ اسے خوش کر کے اس کی اندر بھی شراب بنائی جاتی تھی یعنی وہ قدو جب خوشک ہو جاتا تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایک برطن کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس میں شراب جو بنائی جاتی اس کے پینے سے بھی منع کیا وَالنَقِير نقیر نقرہ سے مطلب ہے کھودنا یہ خجور کے تنے کو کاٹ کے اسے اندر سے کھود کے اور اس کے اندر سراخ بنا کے اس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی برطن کی شکل دے دیتے یعنی خجور کا تنہ جیسے ایک موٹی لکڑی ہوتی ہے اسے ساری اندر سے کرید لیا جائے کھود لیا جائے اور اس کا سارا پلپ نکال کے پھر اسے سکھا لیا جائے تو وہ ایک برطن کی شکل اختیار کر لیتی اسے اور پھر الْمُزَفَّت روغنی برطن یا آپ نے مُزَفَّت کی جگہ مُقَيِّر کہا اور مُقَيِّر کا بھی یہی وعنہ ہے کہ ایسا برطن جس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہو اور کس قسم کا پینٹ اومن اس سے رنگا جاتا تھا کشتیوں وغیرہ کو اور برطنوں کو تو منع فرمایا گئے کہ اس کے اندر بھی تم مت پیو یعنی شراب تیار کر کے اور آخر میں آپ نے فرمایا احفظوہنہ ان باتوں کو یاد کر لو یہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں وَأَخْبِرُو بِهِنَّ مَنْوَرَاَكُمْ اور صرف خود نہ ان کو یاد کرو بلکہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اپنے پیچھے والوں کو بھی بتاؤ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم صرف خود سیکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کو سکھانا بھی اسی بشامل ہے کہ اقبہ بن حارس نے تزوجہ شادی کی ابنتن بیٹی سے لِعَبِي اِحَاب ابو اِحَاب کی بیٹی سے فَأَتَتْهُ اِمْرَأَتُن تو آئی اس کے پاس شادی کے بعد ایک عورت فَقَالَتْ تو کہنے لگی انی بے شک میں نے قَدْ أَرْدَعْتُ میں نے دودھ پلایا ہے اقبتہ اقبہ کو وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے جس سے اس نے شادی کر رکھی ہے یعنی جن دو کی شادی ہوئی تھی آپس میں وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی تھے ایک عورت میں یعنی ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہوا تھا تو آپس میں وہ رضائی بہن بھائی تھے فَقَالَ لَهَا اقبَہ تو اقبہ نے اس کو کہا مَا أَعْلَمُ مَا نَيْ جَانْتَا أَنَّكِ أَرْدَعْتِنِي کہ تُو نے مجھے دودھ پلایا ہے ظاہر ہے کہ ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے وَلَا أَخْبَرْتِنِي اور نہ ہی تُو نے اس سے پہلے مجھ کو بتایا اور نہ تُو نے خبر دی مجھ کو یعنی خود بھی نہیں مجھے کوئی یاد میں نے دودھ پیا ہے تیرہ اور نہ تُو نے مجھ کو بتایا مَا عَلَمُ أَنَّكِ أَرْدَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَقِبَ تو وہ سوار ہوئے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لئے مدینہ میں یعنی سفر کیا انہوں نے فَسَأَلَهُ جا کے مسئلہ پوچھا کیوں جا کے پوچھا اس لئے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس زمانے میں پوچھنے کا یا کوئی اور بتانے والا ہی نہیں تھا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ کس طرح انکار کروگے انکار کروگے کہ لفظ نہیں ہے لیکن كَيْفَ اندر خود مانا موجود ہے كَيْفَ کیسے ہو سکتا ہے وَقَدْ قِيلَ حالاکہ تحقیق کہہ دیا گیا یعنی یہ بات ہو چکی گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو تسلیم کیا کس کے مقابلے میں ایک مرد کی بات کے مقابلے میں کہ جو انکار کرنا چاہتا عورتیں ایسی جھگڑتی رہتی ہیں ہماری گوائی نہیں سنی جاتی فَفَرَقَحَ اُقْبَ تو اس ایک عورت کے بیان پر جدا کر دیا اس کو کس کو اپنی بیوی کو اُقْبَتُ اُقْبَا نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہ بات ماننا ہوگی وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ بعض نسخوں میں یہ عبارت مٹی ہوئی ہے صحیح کر لیں وَنَكَحَتْ اور اس عورت نے پھر نکاح کر لیا زوجن ایک مرد سے غیرہو اس کے علاوہ یعنی اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں وَجَارُن لی اور ایک میرا ہمسایہ تھا مِنَ الْأَنسَارِ انسَارُ میں سے ہم دونوں تھے فِي بَنِ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بَنُ اُمَيَّةَ بِن زَيْدْ کے گاؤں میں یعنی یا ان کے علاقے میں تھے وَحِیہ اور یہ جگہ جو تھی کس کی جگہ بَنُ اُمَيَّةَ کی من عوالی بلندی والے علاقے کی طرف تھی عوالی عالی سے المدینہ تھے مدینہ کے مدینہ کے بلند ترین علاقوں میں سے تھی یعنی اوپر کے علاقوں میں تھی وَقُنَّا اور ہم تھے نَتَنَا وَبُوا النُّزُولَ باری باری اترتے علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس يَنزِلُ يَوْمًا وہ آتا تھا ایک دن وَأَنزِلُ يَوْمًا اور ایک دن میں جاتا تھا فَإِذَا نَزَلْتُو پھر جب میں آتا جِئْتُو لاتا اس کے پاس بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم اس دن کی خبر یعنی ایک دن جب میں آتا تو واپس جا کے شام کو اس کو سکھا دیتا جو میں دن کو سیکھ کے آیا ہوتا تھا مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ اس میں سے بھی جو وحی اترتی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مجھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتے وہ میں جا کے اپنے ساتھی کو بتا دیتا وَإِذَا نَزَلَا اور جس دن وہ آتا فَأَلَمِسْلَ ذَلِكَ تو وہ بھی اسی طرح کرتا جو سیکھ کے آتا وہ شام کو مجھے آکے سکھا دیتا فَنَزَلَ سَاحِبِ الْأَنصَارِيُ يَوْمَ نَوْبَتِهِ تو ایک دن اترا میرا ساتھی انساری جو تھا اپنی باری کے دن يَوْمَ نَوْبَتِهِ نَوْبَا کا مطلب باری ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی باری کے دن فَدَرَبَ بَابِ دَرْبًا شَدِيدًا تو واپس آکے درابہ کھٹ کھٹایا بابی میرا دروازہ دربن شدیدن شدید قسم کا کھٹ کھٹانا فَقَالَ تو کہنے لگا آ کیا سمّا یہاں ہے ہوا وہ یعنی عمر بن خطاب اندر ہے مراد یہ ہے فَفَزِعْتُ تو میں گھبرا گیا کبھی اتنی زور سے کیا ہو گیا دروازہ کیوں پٹ گیا فَخَرَجْتُ الْئِ تو میں اس کی طرف نکلا فَقَالَ تو اس نے کہا قَدْ حَدَسَ أَمْرٌ عَزِيمٌ پیش آگیا ایک بڑا واقعہ تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعہ تو انہیں فکر ہوئی اپنی بیٹی کی فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْزَةً تو میں داخل ہوا حفزہ پر یعنی حفزہ کے گھر گیا حضرت حفزہ حضرت عمر کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی فَإِزَاهِيَ تَبْقی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں فَقُلْتُ تو میں نے کہا اَتَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق دے دی ہے تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس لیے رو رہی ہو اتنی بڑی کیا بات پیش آگی ہے کہ جس نے تم کو رولا دیا حضور کی بیویوں پھر بھی روتی ہو عورتوں کے رونے کی عادت جو ہوتی ہے قَالَتْ لَا عَدْرِي کہنے لگیں مجھے نہیں معلوم نہیں بتانا چاہا انہوں نے معاملہ ظاہرہ میں یہ بیوی کے باہم کوئی بات ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو باپ کو نہیں بتایا اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہر بات جو گھر میں پیش آئے وہ باپ کو نہیں بتانی چاہیے ورنہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں سُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا حضرت عمر فَقُلْتُ تو میں نے کہا وَأَنَا قَائِمٌ اور میں کھڑا تھا یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا اَتَلَّقْتَ نِسَا آقَا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے قَالَ اللَّهُ آپ نے فرمائے نہیں فَقُلْتُ اللَّهُ اَكْبَر تو میں نے کہا اللَّهُ اَكْبَر وہ کیا تھا بڑا معاملہ کہ جس نے اس شخص کو میرے پاس اس حال میں بھیجا کے خوب آ کے دروازہ کھٹکٹایا اور یہ بالکل ایک نیچرل سا سین ہے کہ وہ واپس گیا کوئی بات نہیں کی زور زور سے دروازہ کھٹکا اور بڑی بات ہو گئی اب کیا بڑی بات تھی انہوں نے بھی گبرات میں نہیں پوچھا وہ فوراں آئے اور بیٹی سے آ کے پوچھا یہ نیچرل بات ہے نا بعض وقت بڑا ہی اقلماند انسان بھی فوری ریاکشن میں اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں چلتا یعنی اقل کا تقاضی تو یہ تھا کہ آپ اسی کو پکڑ لیتے اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا اس سے نہیں پوچھا پھر جا کے کسی سے پہلے باہر پوچھتے ڈائریکٹ انہوں نے وہاں جا پوچھا اپنی بیٹی سے شاید ان کے دل میں کوئی ایسا وہم آیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو مراد اس سے یہ ہے کہ بعض وقت ایک مسئلے کی تحقیق میں انسان صحیح رستہ اختیار کرنے کی وجہ دوسرا بھی کر جاتا ہے لیکن جب کچھ بات میں سمجھ جائی تو اس کو وہی چھوڑ دیا کہتا ہے اللہ حکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں جب یہ بڑا نہیں آپ کے گھر میں خیر ہے تو سب خیر ہے باقی سب تو ہوتا ہی رہے گا اچھا اس میں جو بات یہ پتا چلتی ہے کہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ خاص طور پر مدینہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا کوئی ابھی حالات ان کے نہیں تھے نہ اپنے گھر بار تھے تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مکہ سے آئے آپ کے ساتھ وہ تو سارا وقت آپ کے اردگرد بیٹھے رہے اور سیکھتے رہے اور انسار نے جو یہ کرم کیا کہ اپنے گھر بار دے دئیے وہی کام کرتے رہے وہی تجارت کرتے رہے تو اس لیے اس فوری ایک امرجنسی کی کیفیت کو نبٹنے کے لیے کیا کیا گیا کہ مہاجرین نے مختلف گھروں میں پناہ لی لیکن پناہ لے کر ان گھروں کا حق بھی ادا کیا ان میں اپنا مال اور اپنی ایفرٹ سب کچھ لگایا دیکھیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو بہت موقع تھا اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن مدینہ میں آکے حالات کے بدلنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ حق کچھ کم کر کے انسار کو بھی دیا یعنی انہوں نے اگر عیسار کیا تو صحابہ کرام نے بھی عیسار کیا ورنہ کون تھا جو حضور کی مجلس چھوڑ کے اٹھنا چاہتا ہوگا یا کہیں اور جانا چاہتا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں کام کرنے ہیں اور ہماری چھٹی ہو گئی نہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کا کام پھر بھی جاری رکھا اور وہ کیا ہوتا تھا شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اصحاب صفحہ میں سے تھے وہ نہ گھر جاتے تھے نہ کہیں اور وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے جو کچھ آپ فرماتے اس کو نوٹ کر لیتے جب آپ چلے جاتے تو آپ اس میں ایک دوسرے کو حادیث یاد کر کے سنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ زخیرہ ہم تک پہنچا ہے ابو مسعود انساری کہتے ہیں کالا رجلن وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا اکادو نہیں قریب ہوتا ادرک السلاتہ کے پاس اکو نماز کو یعنی میں نماز میں تاخیر کر دیتا ہوں ہاں اب یہ جو کالا رجلن ہے نا تو آپ پھر سوچیں گے یہ کون ہے تو ان کا نام ہے حزم بن ابی کعب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نماز میں دیر سے جاتا ہوں مممہ وجہ یہ ہے کہ یتوولو بنا فلانن لمبی پڑھاتے ہیں ہم کو فلان شخص اور یہ فلان معاذ بن جبل ہیں یہ معاذ بن جبل جو ہے ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے پھر میں ٹائم پہ نہیں جاتا ذرا لیٹ جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پھر پڑھوں اور دیکھیں کتنے واضح بات کرتے تھے اور کتنے نیچرل انداز میں اپنی مشکل کو سامنے رکھتے تھے تو کہتے ہیں فما رأیتو کون کہتے ہیں ابو مسعود انساری کہتے ہیں فما رأیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی مععزت کسی نصیحت میں اشد غزبا اس سے زیادہ شدید غزب کی حالت میں من یوم ازن اس دن سے یعنی جتنا آپ اس دن غزبناک ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے میں اتنا غزب میں نے کبھی نہیں دیکھا فقال یا ایوہ الناس آپ نے فرمایا اے لوگو انکم منفرون تم نفرت دلانے والے ہو یعنی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ دین سے بھاگ جائیں نمازیں بھی چھوڑ دیں فمن صلی اللہ بن ناسی تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے فل یخفف چاہیے کہ ہلکی پڑھائے کام پڑھائے بہت لمبی قرآت نہ کرے کیوں فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ کیونکہ ان میں بعض مریض ہوتے ہیں وَدَّعِفَ کچھ کمزور ہوتے ہیں وَزَلْحَاجَتِ اور کوئی حاجت مند ہوتے ہیں یعنی ان کے بڑے کام ہوتے ہیں جن کو انہیں جا کے نبٹانا ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اَفَتْتَانُنْ أَنْتَ يَا مُعَاسِ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے لوگوں کو یا مُعَاسِ یعنی ڈائریکٹ بھی ان کو سکول کیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں نرمی اپنی جگہ اور ضرورت کے وقت سختی اپنی جگہ اور دوسری بات یہ کہ استاد جو ہوتے ہیں وہ والدین کے ہم مقام ہوتے ہیں یا ہم پلہ ہوتے ہیں یا ان کے جگہ پر ہوتے ہیں تو جس طرح والدین کو اپنی اولاد کو عدب سکھانے میں محبت اور سختی دونوں کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں لیکن سختی کبھی کبھی ہوتی تھی نرمی زیادہ ہوتی تھی اور ویسے بھی بعض وقت یہ کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یعنی بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ عمیر تھے ان اللکتہ تھے گری پڑی چیز کے بارے میں لکتہ کہتے ہیں رستے میں کھوئی ہوئی کسی کی گری ہوئی چیز ملنا کہ میں اس کا کیا کروں یعنی میں جا رہا ہوں اور راستے میں مجھے کوئی چھ مل گیا ہے گرا ہوا تو میں اس کا کیا کروں فقالا تو آپ نے فرمایا اعرف پہچانو وکاہا اس کے دھاگے کو یعنی اگر وہ کسی چیز میں بندی ہوئی ہے تو اس کو پہچانو کہ وہ کس کی ہو سکتی یعنی اس کی نشانیاں دیکھو مراد یہ ہے وکاہ کہتے ہیں اس دھاگے یا رسی کو جس سے کوئی برطن باندھا جاتا ہے جیسے تھیلی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک دھاگا ہوتا نا جیسے کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے تو وہ بعض وقت اس میں خاص قسم کہ وہ پھندنے لگے ہوتے ہیں یا کچھ آپ نے فرمایا دھاگے سے پہچانو یا آپ نے فرمایا کہ اس کا برطن پہچانو یعنی جس چیز میں وہ گری پڑی ہے وہ تھیلہ یا لفافہ یا کوئی چیز تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو وہ افاث ہوتا اور اس کی تھیلی یعنی جس میں اگر رقم وغیرہ تمہیں ملی ہے تو بٹوے کو پہچانو مثلاً بعض وقت بٹوہ ملائے اس میں پیسے بھی ہیں اور اس کے اندر کارڈ بھی ہوتے ہیں تو اس سے جاننے کی کوشش کرو یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک شخص کو خاص بیگ اٹھائے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو کہ بیگ کس کا ہے سم معرفہ پھر اس کو پہچانو سنہتن ایک سال تک یعنی ایک سال تک تم کیا کرو اس کو لوگوں کو بتاتے رہو لوگوں کو اس کی پہچان کراتے رہو سم مستم تے بہا پھر اس سے فائدہ اٹھا لو یعنی اگر کوئی گری پڑی چیز تم کو ملتی ہے تو اس کا کیا کرو اسے لوگوں کو بتاؤ یہ نہیں کہ ایک دن ملی ہے اور آپ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد کسی نے نلی اور آپ اسے آرام سے استعمال کر لیں لکتے کے بارے میں فرمائے کہ ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کا اعلان وقتن فوقتن کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے سم مستم تے بہا فائن جاء ربوہا پھر اس کا مالک اگر آ جائے فائدہا الیہی تو اس کو ادا کر دو یعنی اسے دے دو قالا اس نے پوچھا فدالت العبلی تو گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے اگر کسی کا گمہ ہوا اونٹ ملے اس کا مالک نہ ملے فغدبا تو آپ غزبناک ہوئے حت تحمرت وجنتاہو یہاں تک کہ آپ کے گال سرخ ہو گئے یعنی اس نے ایسا سوال کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے وجنا کہتے ہیں یہ گال کے اوپر والے حصے کو او قالا احمرہ وجہو یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس شخص کے اس سوال پر فقالا تو انہوں نے کہا کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَالَكَ وَلَحَا اس سے تمہارا کیا کام مالکہ کیا ہے تجھ کو وَلَحَا اور اس کو یعنی اونٹ کے بارے میں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے یعنی تمہارا یہ سوال ایک بیکار سوال ہے مَأَحَا سِقَاؤُحَا اس کے ساتھ ہے اس کے پانی رکھنے کی جگہ یعنی ایک اونٹ جب بہت سا پانی پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کئی دن تک اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے جَوْفَحَا یعنی سِقَاؤا سے مراد یہاں پر اس کا پیٹ ہے وَحِزَاؤُحَا اور اس کا جوتہ حِزَا جوتے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ہے سُم یعنی اس کا جو کھر ہے یا سُم یا پاؤں ہے اونٹ کا اگر کوئی اسے مارنے کے لیے آئے گا یا اسے نقصان دینے کے لیے تو اپنے پاؤں سے اس کو دور کر سکے گا مراد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹ اتنی بڑی چیز ہے وہ کوئی گھومنے کی چیز ہے تمہیں اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں اسے پلانے کی ضرورت نہیں اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں وہ گھما ہوا ہے گھوم رہا ہے تو گھومنے دو اس نے جو کھا لیا یا پی لیا وہ اس کے لیے کافی ہے یا کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جانور تو اس کا مقابلہ وہ اپنے پاؤں سے یا اپنی لات مار کے کر دے گا پھر فرمایا پانی پہ وارد ہوتا ہے اور درخت کو چر لیتا ہے یعنی اتنی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے کہ اگر زمین پر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اونچے اونچے درختوں سے بھی اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ملے اس کو ربوہا اس کا مالک یعنی اس کا مالک اس کو پکڑ لے یعنی تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اونٹ کی اس پر اس نے بکری کے گم ہونے پر پوچھا کہ اگر کوئی گمی ہوئی بکری مل جائے آپ نے فرمایا یا تو تم خود لے لو اس کو یا اپنے بھائی کو دے دو یا پھر یہ کہ بھیڑیے کے لیے چھوڑ دو یعنی اسے پکڑ کے کہیں باندھ رکھو کیونکہ اگر تم اس کو چھوڑ دوگے تو کیا ہوگا بھیڑیا کھا جائے گا اس کو اور اس میں آپ دیکھیں کہ لے اخیقہ کون سا ہے یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار کو دے دو جسے لوگ مرگیاں پکڑ کے کہتے کہ کوئی نہیں اس کا والی وارث اس لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں یا بانٹ رہے ہیں نہیں لے اخیقہ سے مراد یہ ہے کہ جس بھائی کی گمی ہوئی ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرو یعنی اس کا وہی حساب ہے جو پہلے اوپر کسی بھی گری پڑی چیز کا ہو سکتا ہے اچھا اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور وہ آداب کیا ہے کہ انسان سوال ضرور کرے لیکن ایسے سوال نہ کرے یعنی جو کومن سنس سے انسان خود ہی ان کو گیس کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے یعنی وہ بات پوچھے پوچھنے میں کہ جو واقعی پوچھنے کے قابل ہو ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جس سے مجلس میں سب کا وقت ضائع ہو کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھا سوال بھی نس فلم ہوتا ہے حوسیٰ شری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان اشیاء کچھ چیزوں کے بارے میں کرے ہاہا جو آپ کو ناپسند تھی یعنی جن کا پوچھنا آپ کو پسند نہ تھا فلمہ اکثر علیہی جب آپ پہ کسرت کی گئی ان سوالوں کی غدبہ آپ غضبناک ہو گئے سمہ قال لننا سے پھر آپ نے لوگوں سے کہا سلونی پوچھو مجھ سے اما شئتم جو تم چاہتے ہو قال رجلن تو ایک شخص نے کہا من ابی میرا باپ کون ہے قال ابو کا حضافہ آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے فقامہ آخر ایک دوسرا کھڑا ہو گیا فقالہ اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقالہ ابو کا سالم مولا شئیبہ تیرا باپ سالم ہے جو شئیبہ کا غلام تھا فلمہ رآ عمر تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ما فی وجہ ہی کہ جو آپ کی چہرے پر اثرات ہیں قالا یا رسول اللہ تو انہوں نے انٹرپٹ کیا ان سوالوں کو بند کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ اَزَّوَ جَلَّا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ عزو جل کی یا توبہ کس بات سے تھی کہ ہمارے سے آپ کو کوئی عذیت مہنچے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال وہ ہونے چاہیے جس سے علم کا کوئی فائدہ ہو اب ایک شخص اگر اس کو اپنے نصب میں کوئی شک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ جس کی طرف وہ منصوب ہے وہ نہ ہو کوئی اور ہو یعنی اگر کسی شخص کا ایسا راز کھل جائے تو اس سے اس کی اپنی بیزتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا باپ کون ہے دادا کون ہے اس سے دراصل کیا مقصود ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم غیب کو جانا جائے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم غیب تو نہیں تھا اگر ہم یہ سمجھیں کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گئی ایسی کوئی بات تو قرآن پاک میں اس بات سے رکا گیا ایسی باتیں ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم کو ان کا جواب دیا جائے تو تم کو ناپسند آئے تم کو برا لگے نمبر ایک کہ وہ ناپسندیدگی ہو ان جوابوں میں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کیلئے آئے تھے اور جو دینا چاہتے تھے اس سے ہٹ کر اگر سوال کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجیز ایک ایسے کام میں ضائع کروا دی گئیں کہ جو آپ کے آنے کا اصل مقصود نہیں تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس قسم کے بیکار سوالوں کا نہ صرف یہ کہ ناپسندیدگی سے جواب دیا بلکہ اس پر شدید غضب کا بھی مظاہرہ کیا کیوں تاکہ دوسرے لوگ اس ہماکت کو نہ دہرائیں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ اپنے باپوں کا قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا اور جو سکھانے کی بات ہے وہ تو نہیں سیکھی جا سکے گی یعنی یہ ایک طرح سے سوئے عدب میں بھی شامل ہو جاتا ہے موسیقی 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 پوچھا گیا ان اشیاء کچھ چیزوں کے بارے میں کرے ہا ہا جو آپ کو ناپسند تھی یعنی جن کا پوچھنا آپ کو پسند نہ تھا فَلَمَّا اُکْثِرَ عَلَيْهِ جب آپ پہ کسرت کی گئی ان سوالوں کی غدبہ آپ غضبناک ہو گئے سُمَّ قَالَ لِلنَّا سِ پھر آپ نے لوگوں سے کہا سَلُونِ پوچھو مجھ سے امَّا شِئْتُم جو تم چاہتے ہو قَالَ رَجُلُن تو ایک شخص نے کہا من ابھی میرا باپ کون ہے قَالَ ابو کا حضافہ آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ برکہ یعنی دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے عمر اللہ رکبتائی ہی یعنی اپنے گھٹنوں کے بال فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّن وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگے اور آپ کے سامنے یہ جو سینٹنس بولا گیا ہے رضی تو باللہ ربن یعنی آپ جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اگر ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی یا ایسی بات ہوئی جس سے آپ ناراض ہوئے تو اس پر بھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں الفاظ کا معنی کیا ہے راضی ہو گئے ہم ساتھ اللہ کے رب ہونے پر یعنی ہم نے اپنی خوشی سے اللہ کو رب مان لیا وَبِالِسْلَامِ دِيْنًا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا وَبِالِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَبِيًّا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نبی تسلیم کر لیا فَسَكَتَا تو خاموش ہو گئے یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا